کہیں تو یہ ارتقاء ہے تھیسس، انٹی تھیسس، سنتیسس پھر وہ سنتیسس، تھیسس بن گیا پھر انٹی تھیسس، پھر سنتیسس تو اس طرح تدریجن ارتقاء ہو رہا ہے یہ فلسفہ ہے سلم مارکس کا جس کی روح سے ہر جدید شئے ہر قدیم شئے کے مقابلے میں بہتر ہیں اس لیے کہ جب ارتقاء ہو رہا ہے تو ارتقاء کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی نیا نظام آیا ہے وہ پہلے سے لازمی بہتر ہیں اس حوالے سے دین و مذہب کی جڑ کٹ جاتی ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چودہ سو سال قبل کر دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہی آلہ ترین ہے اور وہ بہترین ہے اور وہ صحیح ترین ہے لہذا جو مارکسسٹ اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے دور کا وہ بہترین نظام تھا اور اس کی تعریف کریں گے وہ اسے دیدرویشنز کے ساتھ ایبسولیوٹلی نہیں مان سکتے وہ مطلقاً اس لئے کہ ان کا تو فلسفہ ہی ہے کہ یہ تو ارتقاء ہے ڈائلیکٹیکل پروسس چاری ہے اسی لئے میں نے دیکھے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افرات و تفریت کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا اور اسلام نے حیات دنیوی کے مختلف شعبوں کے لئے جو ہدایات دی تھیں ان کی تعلیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لئے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ پانچ جو سنٹنس سے پانچ جو سطریں ہیں یہ بہت اہم ہیں ان کو جب تک ایک ایک حرف کو اچھی طرح چیو نہیں کر لیں گے بعد آگے سمجھ میں نہیں آئے گی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام حیات یا اسلام کا نظام زندگی یہ بالکل ایک جدید اسطلاح ہے اس سے پہلے یہ اسطلاح تھی نظام کا لفظ تو پہلی مرتبہ شاہ علی اللہ نے استعمال کیا ہے وہ بھی انقلابی نعرے کے طور پر فق کل نظام ہر نظام کو توڑ دینے والی بات ختم ہر دینے والی بات ورنہ اس سے پہلے ہماری فقاہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں قرآن اس کی تفسیر اس میں نظام کا لسکہ ہی نہیں در حقیقت یہ ایک رد عمل ہے کہ مغرب میں اگر سمجھا گیا نظام زندگی دیموکرسی سوشل دیموکرسی فلاں یہ نظام تو ہم نے بھی کہا کہ اسلام کا بھی ایک نظام حیات ہے بات غلط نہیں تھی صرف میں استلاح کی بات کر رہا ہوں کہ استلاح یہ بالکل حادث ہے جدید ہے قدیم نہیں نمبر دو بات یہ سمجھ دیجئے کہ اسلام میں اصل شہ احکام یہ شہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کی گریڈیشن ہے یہ سنت ہے وغیرہ یہ مکروح ہے یہ مکروح تحریمی ہے یہ حرام مطلق یہ جو حلال و حرام کے احکام ہیں البتہ حلال و حرام کے احکام اور کچھ اصولی ہدایات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں آئلی زندگی کے مطالق بھی سیاسی زندگی کے مطالق بھی اور معاشیات کے مطالق بھی سود حرام ہے فلانشہ حرام ہے رشوت حرام ہے اب یہ معاشی زندگی سے مطالق ایک حکم ہے اسی طریقے سے نکاح طلاق کے احکام پھر حقوق زوجین مرد کا یہ حق ہے بیوی کا یہ حق ہے وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ گیا کہ جتنے مختلف فیلز کے احکام تھے ان کو ہم نے جوڑا اور جوڑ کر ہم نے کہا یہ ہمارا سیاسی نظام ہے یہ ہمارا معاشی نظام ہے یہ ہمارا آئلی نظام ہے یہ ہمارا سواجی نظام ہے فرنجھ آگئی باتی ہے یہ در حقیقت ریفلیکشن ہے اس زمانے کے ساتھ جو اب معاملہ چل رہا ہے اور اس میں اس حد تک بھی تماشے ہوئے ہیں کہ جب یورپ میں فاشزم کا ڈنکا بج رہا تھا ہٹلر و مسولینی معلوم ہوتا تھا دنیا کی اصل طاقتیں یہ بن جائیں گی تو ہمارے ہاں لوگوں نے کہنا شروع دیکھیں اسلام میں بھی عامریت ہے اس لیے کہ اسلام میں تو خلیفہ کو ایسا اختیار دیا جاتا ہے ٹوٹل آثورٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں مرتقض ہوتی ہے تو یہ تو ہمارا نظام تھا جو انہوں نے اختیار کیا جمہوریت آئید ہوگا دیکھیں اسلام میں جمہوریت ہے عمرہم شورا بینہم یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورہ ہے یہ جمہوریت ہماری ہے تو یہ در حقیقت ایک ہماری وہی مروبیت ذہنی مروبیت اس کے تحت جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی اور اسی کا ایک اثر قبول کر کے یہ تو ہے بہتی کرون فارم میں لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے ستھل انداز میں بھی باتیں ہوئی ہیں یقیناً اسلام کا کہ بعض ایک ہدایات ہیں جو سیاسیات سے متعلق ہیں اسی طریقے سے معاشی تو احکام موجود ہیں حلال اور حرام کے تو ان چیزوں کی اپنی جگہ پر حقیقت ہے لیکن ان کو جمع کر کے ایک نظام حیات کا تصور دینا یہ در حقیقت ایک رد عمل ہے ایک اثر ہے کہ جو مغرب کے سوشل ایولیوشن یا جو بھی افرات و تفریض کے دھکے ہیں اس کے عمل کا ایک اثر ہے کہ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا اور جیسے وہاں پہ کومنس مومنٹ دی فاشیس مومنٹ دی دیموکریٹک مومنٹ اب یہ جو تحریکوں کا تصور تھا تو عالم اسلام میں بھی اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کنسیو کر کے اس کو قائم کرنے کے لیے ایک تحریکوں کا سلسلہ شروع ہو یہ اس کا تاریخی پسمنت سمجھئے ابھی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایبسولیوٹلی غلط کوئی شئے ہے نہیں اس میں ایک حق کا پہلو موجود ہے اسلام کے حکام ہیں اسلام واقعیتاً زندگی کے ہر گوشے کے لیے سرات مستقیم معین کرتا ہے اس نے وہ راستہ راستہ ہمیں دیا ہے لیکن یہ کہ اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے ضرور سمجھنا چاہیے بیسویں صدی عیسویں کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک وہ تعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں بہت سے پہلووں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرائط کیے ہوئے یہ تحریکیں نوٹ کیجئے انڈونیشیا سے چلیں گے تو مسجومی پارٹی آگے آئیے انڈین سب کانڈینٹ و جماعت اسلامی ایران میں فدائیم مصر میں الاخوان المسلمون اور بھی چھوٹے چھوٹے عباد الرحمن ترکی میں سید نورسی کی تحریک یہ مختلف ممالک میں تقریباً ایک ہی زمانے میں یہ تھاٹ جو ہے شروع ہوا ہے اور ایک ہی تصور ان تمام تحریکوں کی بنیاد میں ہے ایک ہی جذبہ بلکہ میرے زمانے تعلیم علمی میں ورنہ اپنے نعیم صدیقی صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے ایک عدیب اور شاعر ان کی ایک بڑی پیاری نظم آئی تھی مجھے اب اس کا بس کوئی ایک آدمیسرہ یاد رہ گیا ہے کہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم کہ یہ در حقیقت انڈونیشیا سے اور مصر تک یہ ایک ہی جذبہ ہے کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کچھ مبہم ہے تو ایک ہی نغمہ ہے کہیں اونچا کہیں مدھم کہیں اس کی لہ جو ہے بہت بلند ہے کہیں ابھی وہ درہ مدھم سروں کے اندر وہ راگ علاپہ جا رہا ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی observation صحیح تھی یہ movements ایک ہی وقت میں تقریباً شروع ہوئی ہیں اور یہ اسی جو process چل رہا ہے یورپ کا جیسے science and technology کے اندر ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اسی طریقے سے is social thought whether you call it an evolution یا یہ کہ یہ hit and trial کا جو ایک معاملہ ہے جو تھوکرے کھا رہا ہے اس کے اندر ہم ان کی پیچھے پیروی ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ہی thought ایک ہی جذبائی میں سرائط کیے ہوئے ہیں پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ذابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کبھی ہوئی یہ ایک بہت بڑا positive gain ہے ان تمام تحریکوں کا وہ apologetic انداز ختم ہو چکا ہے جمعیت طلبہ کے نوجوان ہوں وہ اخوان کے نوجوان ہوں آپ کو انڈونیشیا وہرہ میں ملیں گے نوجوان ملیشیا کے اندر ملیں گے بڑے پیارے نوجوان یہ سب کیا ہیں اب ان کے اندر ایک اعتماد ہے وہ دور گدر چکا جب ہم کوئی شرمائے شرمائے رہتے تھے میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو وہ بات نہیں رہی اب اب ڈٹ کر بات کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے ہمارا نظام زندگی ہے we have a better system of life ہمارا ایک سیاسی نظام ہے وہ تمہارے سیاسی نظام سے بہتر ہے ہمارا ایک معاشی نظام ہے وہ تمہارے معاشی نظام سے بہتر ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک اعتماد پیدا ہوا ہے ایک بہتر ذابطہ حیات ہونے کے اعتماد سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اس میں ویسے ایک شخص کے اعتماد سے سب سے بڑا حصہ میرے نزدیک وہ علامہ اقبال کا ہے ان کے اشعار نے اس خود اعتمادی کی فضاء اور مسلمان نوجوان کو ایک جذبہ کہ سبق پھر پر شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ جو نعرہ ایک لگایا تھا اور فرنگی تہذیب کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کو شوئی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ از ای سنگل پرسن سب سے زیادہ کریڈٹ اقبال کو جاتا ہے اس نے جس طرح ویس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی بلکہ ایک طرح سے کنٹمٹ کے ساتھ حقارت کے ساتھ ویس سے خطاب کیا یہ جو ہے اس سے ایک اعتماد پیدا ہوا اقبال کے پڑھنے والوں میں لیکن یہ کہ پیمانہ جو ہے بڑے پیمانے پر ان تحریکوں نے پھر اس کام کو کیا ہے کہ جو اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ایو نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کمی واقع ہوئی ہے اگلا پیراگراف جو آ رہا ہے یہ میرے نزدیک میری اس تحریر کا اہم ترین حصہ ہے اس میں میں نے چند اور اسباب گنوائے ہیں کہ مغربی تہذیب کی بالا دستی اور مروبیت میں جو کمی ہوئی ہے عالم اسلام میں اس کے کچھ اسباب اور بھی ہیں کانٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں کچھ اور اس کے لیے اسباب اور مہرکات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپولوجیٹک انداز نہیں رہا ہے کہ جو پچھلی صدی جو تھی انیسوی صدی اس بھی اس کے آخر میں تھی جبکہ سرسید احمد خان تھے اب جو ہے صورتحال بہت بدل چکی ہے ان میں جہاں ان تحریکوں کا کانٹریبیوشن ہے جو میں پہلے بیان کر چکا مزید فیکٹرز بھی ہیں وہ کون کون سے مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب و تمدن سے مروبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں مثلا ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے اور مغرب اپنی سیاسی بالا دستی کی بسات رفتہ رفتہ تہہ کرنے پر مجبور ہو گیا یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہے وہ سیلاب جس طرح آیا تھا تیزی کے ساتھ پچاس سال میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً تمام جو ہے تھرڈ ورڈ وہ کم سے کم براہ راست عسکری اور سیاسی غلامی جو ہے براہ راست اس سے نجات پا چکی کلچرل ڈومینیشن ہے ٹیکنیکل ہے سائنٹیفک ہے معاشی طور پر ان کے ہتکنڈے ہیں جنہوں نے ہمیں جھکڑا ہوا ہے یہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن براہ راست غلامی سیاسی اور عسکری آپ کوئی انگریز کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ will you be governed by sword اور by pen وہ رعولت ختم ہوئی ہے بلکہ نیچے میں نے لکھا ہے کہ دولت برطانیہ نے جس طرح رفتہ رفتہ اپنی عظمت کی بسات لپیٹی ہے وہ تو اس دور کا نہایت ہی عمرت آمیز واقعہ ہے وہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ خود غروب ہو گئی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے ورلڈ پولیٹکس میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں وہ اپنے گھر میں threatened feel کر رہے ہیں کہ یہ جو immigrant سے یہ آ رہے ہیں یہاں پر اور ہم تو یہاں پر شاید جو ہے عقلیت بن جائیں گے یہ dominant کر جائیں گے اس لیے کہ جو ہندوستان سے آگئے پاکستان سے آگئے ویسٹ انڈیز سے آگئے ان کا rate of multiplication جو ہے عبادی بڑھنے کا وہ اتنا تیز ہے کہ they feel threatened کہ یہ تو dominant کر جائیں گے آج وہ چھوٹا سا جزیرہ بھی ہے اب ان کے پاس جو ہے وہ اس معنی میں نہیں رہا جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے یہ ساری جو وہاں پر ہوتی ہے immigrant کے خلاف جو ایک reaction ہوتا اس کے سبب یہ ہے تو پہلا سبب تو یہ ہے جس کی وجہ سے چونکہ مروبیت بھی اسی سے ہوئی تھی لہذا مروبیت میں کمی بھی ہوئی اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں سیاسی بالت دستی اور تعاون کے اور امداد کے پردے میں معاشی تفوق اور بڑھتری کے بندن ابھی باقی ہیں تاہم تقریبا پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے پہلی بار دوسرا دوسرا یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکلا پنتجربے سے ثابت ہو گیا اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے خصوصا جب مادہ پرستانہ الہاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا اور اس کے کوک سے سوشلزم اور کومنزم نے جنم لیا اور اس نے انسانیت کی بچی کچھ اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کے بھیٹ چڑھانا شروع کیا تو خود مغرب پریشان ہو گیا اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آواز میں روحانیت تک کا نام لیا جانا لگا اس لیے کہ ویسٹ جو ہے یورپ اور امریکہ یہ تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں خوریت فریڈم یہ ان کا کیچ ورڈ لیکن وہ جو ماددی ارتقاء کا عمل جو شروع ہوا تھا وہ وہاں رکا نہیں وہ تو گیا سوشلیز اور کومنزم تک کومنزم نے پیدا کر دیا ٹوٹلیٹیرین معاشرہ استبداد کی آخرین تھا آزادی کس چڑھیا کا نام ہے آزادی بھی تو ماورائی شئے ہیں اصل شئے تو پیٹھ ہیں اصل مسئلہ معاشی ہیں جب تھوس ہی مسئلے اہم تر ہیں تو سب سے تھوس جو ہے وہ تو معاشی مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا یہ آزادی و آزادی کی چڑھیا جو ہے خامخواہ اس کے گنگاتے ہو اس کی فکر نہ کرو اصل مسئلہ جو ہے وہ پیٹھ کا ہے بیک معاش کے تھوس مسئلے پر انہوں نے ترجیح دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب یورپ میں محسوس ہوا کہ ہم تو کسی غلط مخپڑ جا رہے ہیں لہٰذا آپ حیران ہوں گے آپ کے علم شادیہ نہ ہو ایک دور میں انہوں نے امریکہ وغیرہ نے لاکھوں کی تعداد میں گیتہ چھپا کر ہندوستان بھیجی گلوریس قرآن ملینز کی تعداد میں شاید کر کے مسلمان و مالک نے بھیجا کہ خدا کے لئے اپنے مذہب کو سمجھو تم اور کم سے کم کمونیزم سے تو راستہ جو ہے اس کا راستہ بند کرو یہ کسی وہ مذہب سے کوئی دلچسپی انہیں نہیں تھی نہ گیتہ سے ہو سکتی ہے نہ قرآن سے لیکن کہ گلوریس قرآن کے وہ نسخے بڑھے خوبصورت وہ لاکھوں کی تعداد جو انہوں نے تقسیم کی اس لیے کہ جو یہ چلا آ رہا تھا سیلاب رشین ڈومینیشن کا اور کمونیزم جو ان کے نظام زندگی جو ہے ڈیموکریسی جو اس کے لئے بورٹھرٹ بن چکی تھی اب اس کو روکنے کے لئے مذہب کسی وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا لہذا مذہب کے احیاء کی اور روحانیت اور آزادی کے ساتھ روحانیت اور مذہب کی باتیں بھی یورپ نے کی گئیں لہذا یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے تیسرا تیسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطیت اور حتمیت ختم ہو گئی یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ آئنسٹائن ایرا جو ہے فیزکس کا اس نے سائنس کے تصورات ہی بدل کر رکھ دی اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعات اور اکلیڈسی ہنسے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی یکلیڈین جیومیٹری ان سب کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر قوت محض کی صورت اختیار کر گیا چنانچہ ما وراؤ طبیعاتی اقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا اور مذہب کو بحثیت مجموعی کسی قدر سہارا بلا اس لیے کہ وہ جو اصل شیطی وہ تو حتمی ہونا اور قطعی ہونا اور یقینی ہونا اور matter is indestructible اور یہ قوانین جو ہیں inviolable ہیں کہیں ان میں ترمیم ہو نہیں سکتی تو مادہ everything is relative کہاں کی باتیں کر رہے ہو تو کوئی قانون نہیں ہے دائمی حتمی everything is relative اور یہ مادہ کس بلا کا نام ہے یہ صرف انرجی انرجی ہے انرجی کی فلاں 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 قسمیں ہیں اب وہ قسمیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں noble prizes جو مل رہے ہیں فیزکس میں آج کل کہ وہ بنیادی جو ہیں کسنی قسم کی انرجی ہے اور forces of the nature وہ کم ہوتی نہیں جا رہی ہیں اب کسرت سے وحدت کی طرف توحید کی طرف انسان خود و خود جا رہا ہے یہ فیزکس جو ہے توحید کی طرف جا رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس بیدان میں جو انقلاب آیا سائنس کے بیدان میں تو 19 سنچری فیزکس کچھ اور تھی 20 سنچری فیزکس کچھ اور ہے اور یہ فیزکس جو ہے یہ تو اب تصویر بن گئی چنانچہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا ہی تھا medical college میں تو منگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے ایک professor of mathematics تھے تو انہوں نے وہ چونکہ ملہد تھے روسخت ملہد لیکن انہوں نے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی بحث و تمیز ہوتی تھی ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک بات ہے اب یہ تمہارا میراج والا معاملہ جو ہے اب یہ تو سائنس کے حوالے سے بھی اب کچھ بات تم کہہ سکتے ہو انہوں نے مجھے بتایا یہ کیونکہ یہ تو فیزکس کے میدان کی بات تھی کہ اب ہم یہ مانتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے اگرچہ اسے اچیو کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے لئے تو اس لئے وہ جو تمہارے ہاں حدیثیں آتی ہیں وہ چونکہ تمہارے ہاں کہتے تھے وہ خط ملہد تمہارے ہاں جو وہ حدیثیں ہیں کہ حضور جو ہیں وہ سارا سفر طے کر کے آگے اور پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی ابھی ہل رہی تھی تو اٹھ میک سنس بات اب سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات سمجھ لی جی اچھی طرح واقعہ یہ ہے ایک بہت اہم نکتہ ہے آج ایمان بالغیب کے زمن میں ہمارے لئے اتنی سہولتیں ہیں کہ آج سے ایک ہزار برس پہلے کے انسان کو اس ایمان بالغیب کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اما مثلا یہ بات ما یلفظ من قولن اللہ لدہ رقیب عطید یہ خالص ایمان بالغیب کی بات تھی ماننا پڑتا ہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی وہ محفوظ ہو رہی ہے اب آج سے ہزار سال پہلے ایک آدمی کیسے اس کو باور کرتا اسے صرف ڈاغمے کی حیثیت سے اقیدے کی حیثیت سے ایمان بالغیب کی حیثیت سے ماننا تھا آج آپ کے لئے کتنی سہولتیں ہیں ٹیپ ریکارڈر کا کونسپٹ آپ کے پاس موجود ہے ریکارڈ ہو رہا ہے بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور سب کچھ جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے یہ ساری لائٹ ویوز جا رہی ہیں ڈسیپیٹ ہو رہی ہیں ان سب کو ریکیپچر کیا جا سکتا ہے پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ دوبارہ بلیڈپ کی جا سکتی ہے اور مختلف سیاروں تک وہ ویوز جو پہنچی ہوئی ہیں کچھ پتہ نہیں وہاں وہ امپریشنز قائم ہو وہ پکچرز بنی ہوئی ہو اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں وہ سورہ کحف کی آیت کہ جس وقت وہ عمال نامہ رکھا جائے گا وہ وضعہ الكتاب جب وہ عمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو لوگ چیخ اٹھیں گے پکار اٹھیں گے یہ کیسا ریکارڈ ہے جس نے مائی نیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا ہے پکار اٹھیں گے لوگوں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جائنٹ کامپیوٹر جس میں آپ کی پوری فلم بھی محفوظ ہے پوری لائف کی اور آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے بلکہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ دل کا الیکٹرو کارڈیو گرام جو ہو سکتا ہے ممکن ہے اس تک پہنچے کہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ بھی ہو رہا ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کا بھی الیکٹرو انسیفلو گرام کی کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ وہ آپ کے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہو اور صرف ایک بٹن دبانے کی دیروں کی لے دے لیے اقناہ کتاب اک کفا بے نفس اکالیوم حلیق آسیبہ یہ آپ کا عمال نامہ ہے یہ پکچر ہے دیکھ لیے آج اس کا ماننا ہزار گناہ زیادہ آسان ہو چکا ہے آج کے انسان کیلئے جبکہ آج سے پہلے اس کا ماننا صرف اور صرف کی مان بالغیب کی بنیاد پر آج وہ معاملہ جو ہے وہ اس کے نقشے آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں تو یہ ہے وہ بات کہ اس نے اب مذہب کو بحثیت مجموعی جو ہے اس سے سہارا ملا ہے اور اقرار جو ہے معباد طبیعتی حقائق کا اقرار اب آسان ہو گیا ہے چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے حصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھیں تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہرحال مذہب پر ہے لہذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لا بحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا جس سے احیاء اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی اس کا سب سے بڑا جو اس کا معاملہ ہے فینومنین یہ جو سب سے زیادہ نمائی ہے یہ پاکستان کی تحریک میں ہمیں آزاد ہونے کے لیے تحریک چاہیے تھی تحریک کے لیے کوئی جذبہ چاہیے قومی جذبہ ہماری قومیت کی بنیاد سوائے مذہب کے کوئی ہے نہیں لہذا مذہب کے جذبے کو انووک کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تاکہ اس نعرے سے لوگ جمع ہو باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہوا ہے یعنی اس میں 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 نے اس کو جو سویپنگ سٹیٹمنٹ بنا دیا ہے تمام ممالک کے لیے وہ در حقیقت بتماموں کا مال تو صحیح ہے صرف پاکستان مومنٹ کے لیے باقی بعض ممالک میں مذہب کا نام جو ہے وہ بہت سانوی درجے میں لیا گیا اکثر جگہوں پر لیا ہی نہیں گیا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا خاص طور پر فیرامنن یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے دوسرے مسلمان ممالک میں قومیت کی دوسری بنیادیں موجود تھی مثلا ترکی میں ترک نیشنلزم کام کر جائے گا اس لیے کہ عظیم اکثریت آبادی کی ترک نسل سے ترکی زبان مولتی ہے عربوں نے عرب نیشنلزم کو بنیاد بنایا اپنے ریزیسٹنس مومنٹ اور فریڈم مومنٹ کی صدق ناصر نے اٹھا کر جو انگریزوں کو پھیکا ہے میڈیٹرینین میں تو اس کے لیے جو بھی اس کی ریزیسٹنس مومنٹ تھی وہ عرب نیشنلزم پر تھی الزائر کے جہاد آزادی میں کچھ مذہب کا نام لیا گیا لیکن اصل میں وہ بھی نیشنلزم مومنٹ تھی اس لیے کہ اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ سامنے ہے وہ تو سوشلسٹ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے لیکن پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھے نہ ایک زبان بولتے تھے یہاں پر تو معلوم ہوا کہ سوائے مذہب کے اور کوئی کومن فیکٹر تھا ہی نہیں جو انہیں قوم بناتا لہذا ایک قومی تحریک جو اٹھی ہے پاکستان کی تحریک اس میں اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا نہ چار مسلمان شو کہ وہ نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے بغیر لوگ جمع نہیں ہو سکتے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی اب ہم جب کہ قوم کے اندر نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے حوالے سے بات ہو سکتی گریبان پکڑا جا سکتا ہے اب لا ہو اسلام تو یہ چار فیکٹرز ہیں جو میں نے گنوائے ہیں کہ ایک تو ان تحریکوں کا مصبت عمل ہے کچھ تھنکرز انڈیویجور علامہ اقبال جیسی شخصیات کچھ یہ تحریکیں ان کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر نوجوانوں کے اندر صدید تعلیم یافتہ لوگوں اسلام اور اسلامی نظام پر اعتماد کے اندر اضافہ ہوا ایک جذبہ بیدار ہوا اسیاء اسلام کا اور یہ چار فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جن کے نتیجے میں وہ دور اب ختم ہو گیا ہے کہ جو مذہب تھرٹنڈ تھا اب تو در حقیقت مذہب جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فرم فٹنگ پر ہے بلکہ اس کے مقابلے کی جو یہ جو میٹریلیسٹک سیبلیزیشن ہے وہ گراؤنڈ روز کر چکی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ابھی اہل مذہب جو ہیں اتنے منظم ہو کر سامنے نہیں آسکیں اس کی وجوہات تو اگلے چپٹر میں آئیں گے انشاءاللہ مندرجہ بالہ اسباب سے اسباب و عوامل سے تقویت پا کر اہیاء اسلام قیام حکومت الہیہ اور نفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسرے کار ہوئیں جن میں قوت و حسرت حق اور جذبہ و امن کے اعتبار سے مصر کی علیخوان المسلمون اہم تر تھی بہت بڑی تعداد تھی ان کی اور عرب قوم کا ایک مزاج ہے جذبہ جذبہ بہت ہوتا ہے بہت فعال قوم ہوتی ہے نسلا عرب جو ہیں جذبات ہی بھی ہوتے فعال بھی ہوتے یہ زیادہ تھوٹ وغیرہ سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ ہر قوم کا ایک نسلی مزاج ہوتا ہے تو وہ مزاج جو ہے جو ایرین نیشنز ہیں آریائی نسلیں ہیں ان میں ہے سپیکولیشن تھوٹ اور فکر فلسفیانہ انداز اور یہ جو سیمیٹک ریسیز ہیں ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ فکر وغیرہ سے اور فلسفی سے دلچسپی نہیں بلکہ عامل جذبہ جہاد تو عرب میں جو تحریک اٹھی مصر میں علیخوان المسلمون وہ اپنے جذبے کے اعتبار سے اثر و نفوس کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے وہ وسیطر تھی لیکن ایک تھوز اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے بردے صغیر پاک و ہند کی جماعت اسلامی کو نمائع مقام حاصل تھا اس کا ثبوت بھی مل گیا اس لیے کہ حسن البنہ مرہوم ان کی تو کوئی تصانیف ہے نہیں خاص لیکن اس کے بعد سید قطب صاحب تصانیف جو ہیں وہ در حقیقت عبال اخوان المسلمون کے لیے وہ ایک لیٹریچر ہے جو فرام ہو گیا ہے لیکن انہوں نے خود یہ ایجپشن کورٹ کے اندر جب ان پر چارج لگایا گیا کہ تم نے مورنا مودودی کے فکر کو یہاں پھیلایا ہے یہ بھی ان کے مصری عدالت کے اندر جو چارج شیٹ ان پر لگائی گئی تھی ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا تو انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ان کے فکر سے استفادہ کیا ہے تو وہاں بھی اب فکر جو ہے در حقیقت وہ یہی سے امپورٹڈ فکر ہے زیادہ تر اگرچہ بعض پہلوں سے انہوں نے اضافہ کیا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ترقی اور ارتقاء کا عمل تو چلتا ہے لیکن بیسیکلی الاخوان ابتدا میں کسی تھوز فکر کی حامل تحریک نہیں تھی بلکہ ایک جذبات والی تحریک تھی جذبہ تھا عمل تھا جوش تھا خروش تھا لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا معاملہ مورنا مودودی چونکہ بیسیکلی ایک مصدف ہے اور اس اعتبار سے انہوں نے ایک فکر دیا ہے اس فکر کا جو ہے اس کے پہلو سے جماعت اسلامی کی تحریک اہم ترین تھی لیکن جذبہ اور اثر و نفوس کے اعتبار سے یہ تحریکیں تقریبا سلس صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں یہ سلس اس اعتبار سے کہ یہ آج سے بیس سال پہلے بلکہ سن سٹھ سٹھ اب تو ہو گئے اس کو بائیس تیس برس ہونے کو آئے اس وقت کی یہ تحریر ہے مردہ اب یہ مور دن ہافی سنچری نس صدی سے زائد ہو چکا ہے ان تحریکوں کو برسر عمل اس عرصے میں بعض تحریکیں تو دنیا سے غائب ہو چکی ہیں بلکل مثلا یہ کہ مسجومی پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہا وہاں وہ ناکام ہو کر فیل ہو کر وہ بالکل معدوم ہو گئی آل اخوان مصر میں تو نہیں رہے مصر میں تو سپلنٹر گروپ سے مختلف باقی عرب ممالک میں بھی انہیں تقریبا دیس نکالا نکالا دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ اخوان کے نوجوان امریکہ میں یورپ میں مختلف شہروں میں یہ مختلف پروفیشنل سائنٹس ڈاکٹرز انجینئرز یہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کسی بھی ملک میں انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکے جماعت اسلامی ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوئی یہاں پر اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حصرت اختیار کر لی اور ہندوستان میں چونکہ کام اور بھی مشکل تھا وہاں پر اب کچھ رفتہ رفتہ وہ الیکشن کی طرف وہ بھی آ رہے ہیں مثلا ابھی انہوں نے ریسنٹی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے یعنی جو ہمارا موقف ہے تنظیم اسلامی کا کہ ہم الیکشن لڑیں گے نہیں ووٹ دیں گے اچھا آدمی ہو یعنی شریعت پر کاربند ہو اور ہماری علم کی حد تک شریعت کا پابند ہو اور یہ کہ کسی ایسی جماعت سے نہ ہو جس کے منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہو تو ہم ووٹ دے سکتے ہیں وہ ہم سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں اور وہ ہے ہندوستان کی حالات کا وہ ہندووں کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہندووں میں بھی بہتر ہندو جو زیادہ متعصب نہ ہو زیادہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہو کردار کے اعتبار سے بھی نسبتاً بہتر ہو تو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کیے اب تک وہ الیکشن کے فیل سے علیدہ رہے تھے زیادہ تر وہی اپنی بنیادی دعوت اور کچھ یہ کہ سوشل ورک کئی فسادات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے لیے امدادی کام یہ کام بلوک کر رہے تھے ایک بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہندوستان کی مختلف ریجنل لینگویجز میں قرآن مجید کا ترجمہ مختصر ہواشی کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی اچیوپنٹ ہے یہ کام یعنی میں شرم کے احساس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو قادی علمیوں نے کیا تھا اور یا دوسرے نمبر پر کیا ہے تو جماعت اسلامی نے کیا ہند کی جماعت یہاں ہمارے ہاں تو سیاست اس درجے غالب آ چکی ہے کہ یہ کام بھی نہیں کیا گیا لیکن وہاں جو ہے یہ کام ہوا ہے اور بہت سی ریجنل لینگویجز میں ترجمہ ہوا ہیں ملیالم ہے اور ٹیمل ہے ٹیلیگو ہے مختلف جو ساؤت انڈیا کی لینگویجز ہیں لیکن یہ کہ تحریک جو تھی در حقیقت اقامت دین اور غلبہ دین اس کے اعتبار سے یہ پچاس برس سے زائد ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ وہ تحریکے کہیں کامجاب نہیں ہوں ایران کے فدائین بھی ختم ہو چکے تھے یہ جو فنومنن ہوا ہے خمینی ریولیوشن یہ بالکل اس سے ایک مختلف شئے ہے ورنہ فدائین کا وجود جیسے کہ مسجوبی پارٹی ختم ہو گئی تھی فدائین کا وجود بھی نہیں رہا یہ ایک ہی وقت میں اُبھری تھی جماعت اسلامی اور اخال اخوان یہ موجود رہی ہیں ابھی تک ہیں جو ان کا جو حال ہے وہ آپ پڑھ لیجئے یہ تحریکیں تقریباً سلس صدی سے بلکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اب یہ نص سے زائد صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں اور ملت اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصہ قابل ذکر حصہ ان کے زیرے اثر آیا ہے لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمائی کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا چنانچہ مصر میں اخوان المسلمون کا درون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے یہ اس وقت خاتمہ ہو گیا تھا اور اس میں سے کچھ سپلنٹر گروپس لکھنے ہیں جو بڑے تشدد پسند تھے اور پھر اور علیدگیاں ہوئی ہیں اب جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیا ہے اور اس کے باقیات و صالحات جلابتنی کے عالم میں دول عرب کی باہمی آویزش کے سہارے جی رہے ہیں مختلف عرب ممالک ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو کسی وقت کوئی ایک ملک جو ہے اخوانیوں کو پناہ دے دیتا ہے دوسرے کے مقابلے میں سعودی عرب نے بہت سے اخوان کے لوگوں کو پناہ دی اس لیے کہ کشمکش پولیٹیکل چل رہی تھی سعودیوں کے درمیان اور جنرل ناصر کے درمیان لہذا وہ جو مصر سے لوگ نکلتے تھے سعودی عرب میں انہیں پناہ ملتی تھی حصر البنہ رحمت اللہ علیہ کے داماد ڈاکٹر نام اقدم ذہن سے میرے نکل گیا ہے وہ ان کے داماد جو تھے وہ بہت عرصے تک سعودی عرب میں رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ بادشاہت کا نظام ہے اگر یہاں پر کوئی سیاسی عمل شروع ہو جائے تو ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے رحی برے صغیر کی تحریک اسلامی تو اس کا جزو عاظم پاکستانی سیاست کے نظر ہو چکا ہے اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی ہاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے سبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے بیدان میں قدم رکھ دیا جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند اناسد سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آگئی لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا صرف یہ چار پانچ سطریں جو پڑھ لی ہیں اصل میں اس پر گفتگو جو ہے تفصیلا وہ اب آئندہ آئندہ سے مراد اب کل ہی ہے یارہ بجے وقت پر درہا یہاں پہنچ جائیے میں خاصی مشقت جو ہے لے رہا ہوں اس کام کے لیے تو آپ حضرات کی ذرا اس پر اپنی توجہ جو ہے مناسب حد تک صرف کریں مناسب حد تک صرف کریں اسلامی تحریکیں ان کے زمن میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی وقت میں تقریباً پورے عالم اسلام میں شروع ہوئیں انڈونیشیا سے اور عرب مالک تک مسجومی پارٹی انڈونیشیا کی جماعت اسلامی ہندو پاکستان کی فدائین ایران کے علیخوان المسلمون شروع میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصر کی تحریک تھی لیکن پھر وہ پورے عالم عرب میں پھیلی کچھ اور چھوٹی تحریکیں عباد الرحمان مثلا تھے لبنان میں یا سعید نورسی کی تحریک ترکی میں اسی طرح کچھ تحریک جو ہے یہ سودان میں بھی دوسری بات یہ کہ ان تحریکوں کا جو تصور دین ہے اور جو جذبہ اس کے تحت کار فرما تھا ان تحریکوں کے وہ تقریباً مشابہ ایک کیسا تیسری بات یہ کہ ان تحریکوں کے نتیجے میں یقیناً فائدہ بھی بہت ہوا ہے یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ان کا حاصل کچھ نہیں ہوا یقیناً عالم اسلام میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کیونکہ جو لوگ آج سے پچیس تیس برس پہلے نوجوان تھے وہ اب ظاہر بات ہے کہ ادھیر عمر میں ہیں یا بڑھاپے میں ہیں اس لئے میں صرف نوجوان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا جس وقت یہ تحریر لکھی گئی تھی وہاں لفظ نوجوان آیا تھا اس وقت تک زیادہ تر نوجوانوں کا طبقہ زیر اثر آیا تھا لیکن اب وہ نوجوان بڑھ کر ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے فعال اور زمدار افراد بن چکے ہیں اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ امریکہ میں ایم ایس سے مسلم سٹوڈنس ایسوسییشن قائم ہوئی تھی سکسٹیز میں اور یہ ان طلبہ پر مشتمل تھی جو اکثر و بیشتر یا ہندو پاکستان کی جماعت اسلامی سے متاثر تھے اور وہ لوگ وہاں پہنچے یا اخوان المسلمون کے منسلک لوگ وہاں پہنچے نوجوان حصول تعلیم کے لئے تو وہ اپنے ساتھ تصور دین اور ایک جذبہ اقامت دین کہیں یا غلبہ دین کہیں یہ لے کر گئے تھے تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو ارگنائز کیا ایک طلبہ کی تنظیم کی شکل میں مسلم سٹوڈنس ایسوسییشن اف نورتھ امریکہ لیکن اب چونکہ ایک نسل جو ہے اس کا وقت اس پر اب گزر چکا ہے تقریباً پچیس برس کہا جاتا ہے کہ ایک نسل انسانی ہے اس لیے کہ اس کے بعد پچیس برس کے لگ بگ کسی شخص کے ہاں اولاد شروع ہوتی ہے پھر وہ پچیس برس کے بعد پھر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ تو یوں سمجھ یہ کہ ایک نسل جو ہے بنی نور انسان کی اس کو ہم پچیس سالوں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچیس سال کا دور ایک نسل کا دور ہے تو جب ایک نسل کا دور وہاں گزر گیا تو اب وہاں پر اسی نے اب اسنا کی شکل اختیار کی اسلامیک سوسائٹی آف نورت امریکہ وہ قیادت جو اس وقت امیس سے کی تھی اب وہ اُبھر کر وہ اسنا کی قیادت ہے اور نیچے اب ان کے کئی جو زیلی تنظیمیں ہوتی ہیں اب امیس سے گویا کہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے اسی طریقے سے اسلامیک مرڈیکل ایسوسیشن آف نورت امریکہ آئی ایم میں یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے تو یہ فنومنن ہے کہ افتدان تو نوجوان زیر اثر آئے ان تحریکوں کے اور زیادہ تر جدید تعلیمی آفتہ نوجوان ہمارے قدیم روایتی علماء زیادہ متاثر نہیں ہوئے ان تحریکوں سے ان کا اپنا ایک تصور دین ان کے اپنے کچھ پرائیورٹیز ان کی اپنی ترجیحات کا معاملہ ہے آئے ہیں ان میں سے بعض ذرات لیکن کم ان کا ایک علیہ دا تشخص برقرار رہا ہے یہ میں نے امت مسلمہ کے عروج و زوال پر جو مضمون لکھا تھا آج سے پندہ سال قبل اور پچھلے دنوں وہ ایک کتابچے کی شکل میں تقسیم بھی ہوا ہے اور جمعہ میں میں نے دو جمعہ میں اسی موضوع پر خطاب کیا تو یہ موضوع در حقیقت اس کا ہے کہ احیاء اسلام کی یا مسلمانوں کے تیسرے عروج کا دور جو شروع ہو رہا ہے تو اس میں کون کون سے حصے ہماری قوم کے کون کون سے تبتے کس کس انداز میں حصہ لے رہے ہیں تو اس میں علماء کا اپنا ایک طبقہ ہے ان کا اپنا ایک رول ہے ان کی اپنی ایک کنٹریبوشن ہے پھر قومی تحریکوں کا اپنا ایک رول ہے قومی اور سیاسی اور درمیان میں یہ احیاءی تحریکیں ہیں جو خالصتاً اسلام کے احیاء کے مقصد سے قائم ہوئی ہیں ان کی غرض تاسیس ہی ہے تو یہ تین مین کیٹیگریز ہیں جو میں نے وہاں اپنی تقاریز میں اب کہا ہے جیسے فوج کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک قلب ہے ایک میسرہ ہے ایک مہمنہ ہے رائٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے اور درمیانی قلب تو قلب جو ہے اس احیاءی پروسس کے اندر وہ تو یعنی اسلامی تحریکوں پر مشتمل ہے دائیں بائیں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی تحریکیں یا جماعتیں یا تنظیمیں اور قومی اور سیاسی تحریکیں اس کتاب چکا چونکہ انوان ہے اسلام کے نشت سامیہ یہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے بحث نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کی جو اصل جو یعنی ایشو ہے جس پر کے اس میں بحث کی جا رہی ہے وہ ہے اسلام کی نشت سامیہ لہذا ان دونوں میں درہا تھوڑا سا جو فرق و تفاوت ہے اسے پیش نظر بکھیں تو یہ جو احیاءی تحریکیں ہیں جو احیاء اسلام ہی کے لیے شروع ہوئی ہیں ان کے بارے میں تیسری بات جو میں نے ارز کی وہ یہ کہ ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ جدید تعلیمیات تطبقات میں اب وہ مغرب کی مروبیت میں بہت کمی آ چکی ہے ایک اعتماد ہے کہ ہمارا دین ہے ہمارا نظام زندگی ہے ہماری اپنی جو ہے وہ معیشت کا ایک نظام ہے سیاست کا ایک نظام ہے ہماری اپنی سماجی ویلیوز ہیں اور اب ایک اعتماد کی فضاء ہے پورے عالم اسلام میں اور یہ یقیناً کنٹریبیوشن ہے بعض شخصیتوں کا جیسے کہ علامہ اقبال اور اکثر اور بیشتر ان تحریکوں کا لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تحریکوں کو کہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ایران کا جو انقلاب ہے وہ ایک الہدہ ایک فنومنن ہے اس کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے اور اس کے بروے کار آنے میں برپا ہونے میں فدائین کا کہیں نام نہیں آیا فدائین کی تحریک اسی طریقے سے ختم ہو گئی تھی جیسے کہ انڈونیشیا کی مسجومی تحریک ختم ہو گئی تحریکوں کی حیثیت سے اگر باقی رہی ہیں اور اس وقت تک موجود ہیں تو وہ یا جماعت اسلامی ہے ہندوستان اور پاکستان میں اور یا پھر اخوان المسلمون کے مختلف گروپس ہیں ان کی کوئی ایک برکزی تنظیم یا برکزی قیادت تو موجود نہیں ہے لیکن مختلف جگہوں پر ان کے گروپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقی تقریباً تمام تحریکیں ختم ہو چکی اور ان دونوں تحریکوں کو بھی کہیں کوئی کامیابی بالفعل اس معنی میں حاصل نہیں ہوئی کہ کہیں وہ اسلامی نظام قائم ہو جاتا اسلامی ریاست واقعتاً قائم ہو جاتی اور انقلاب برپا ہو جاتا اب اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں تو کل جو ہم نے اپنا متعالی ختم کیا تھا اس کا آخری پیرہ پڑھ لیجئے دوبارہ صفحہ نو کا آخری پیرہ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے سبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آگئی لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور متعلیہ اسلام کے نقص کا یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کردہ ہوگا یہاں جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے اصل سبب اس کے لئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ داخلی سبب ہے جو ظاہری یا خارجی سبب ہے وہ میں نے معین کیا ہے کہ اجلت سے کام لیا اور اپنے اپنے قوموں کے سوچنے سمجھنے والے ذہین طبقات کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر عملی سیاست کے میدان میں قدم لگ دیا یہاں ایک لفظ کی تو میں ترمیم کرنا چاہوں گا کہ یہاں اکثریت کی بجائے معتدبہ کے الفاظ لکھئے انقلابی پروسس میں کبھی بھی اکثریت نہیں بدلہ کرتی لیکن کسی بھی انقلاب کے لئے یہ لازم ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ انقلاب لانا مقصود ہے پہلے اس کی انٹیلیکچویل مائنورٹی میں انٹیلیجنسیا میں ایک افیکٹیو نیوکلیس بنے مؤثر معتدبہ نتیجہ یہ نکلا کہ تصادم پیدا ہوا اور یہاں دو الفاظ آئے ہیں قومی قیادتوں اور ترقی پسند اناثر ان سے قبل از وقت تصادم اب ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھئے مثلا پاکستان کے فنومنن پر آپ بحث کریں یہاں جو صورتحال رہی ہے اس کا تجزیہ کریں قومی قیادت تھی مسلم لیگ کی اس قیادت نے پاکستان بنوا دیا اب یہ کہ اگر تو اس ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے اندر ایک مؤثر نیوکلیس بن چکا ہوتا اسلام کے حق میں اور پھر عملی میدان میں آتے تو قومی قیادت راستہ نہ روک سکتی لیکن جبکہ ابھی وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہم نے قبل از وقت یہاں تصادم مول لے لیا لہٰذا قومی قیادت کے ساتھ ٹکراو ہوا مسلم لیگ کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں چونکہ یہ ٹکراو قبل از وقت تھا لہٰذا بات کھشتی چلی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل میں اور مختلف سیاسی تحریکوں کے اندر وہ یوں سمجھئے پاسن کا کام کرنے والی ایک جماعت ہے اس لیے کہ اصل تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں سیاست میں وہی لوگ اصل مؤثر ہیں جو زمیدار ہیں جاگیردار ہیں وڈیرے ہیں سردار ہیں قبیلوں کے سردار ہیں بلوچستان میں یا وڈیرے ہیں خوانین ہیں جاگیردار ہیں زمیدار ہیں یا ایک نیا طبقہ سربایدار تو سیاست میں جتنے بھی دھڑے ہیں وہ سب انہی پر مشتمل ہیں انہی میں سے کبھی کوئی مینڈک میں تو سارا معاملہ جو ہے کھیل چاہو اسے میوزیکل چیئرز کا کھیل کہیں وہ انہی لوگوں کے مابین یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے مختلف دھڑے بنتے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کبھی ان کا ساتھ دے رہی کبھی ان کا ساتھ دے رہی کبھی ایک کا ساتھ دے کر ایک کی تانگھ ہشیٹ لی کبھی پھر اب اسی کے ساتھ تسادوں کی بات پیدا ہوگا اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاست میں یہی ہو رہا ہے کہ ابھی وہ کوئی پوزیٹیو خطوط پر ہماری سیاست پروان نہیں چڑھی بلکہ ہوتا یہ کہ جو کسی وقت حکومت میں باقی سب لوگ مل کر اس کی تانگ ہشیٹ ہیں جب اس کی تانگ ہزٹ گئی تو اظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی اوپر جائے گا اب وہ باقی سب مل کر وہ جو پہلے حکومت میں تھا وہ بھی اب ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں ان کی تانگ ہشیٹ ہے گا سوا اس کے کوئی اور پروسس پولیٹیکل ہے نہیں مصر میں معاملہ اس سے ذرا آگے بڑھ کر ہوا ہے مصر میں اخوان المسلمون نے جب قبل اس وقت اپنے آپ کو میدان میں لائے ڈالا اور وہاں کا فنومن خاص طور پر آج میں ارس کر رہا ہوں سمجھ لیجئے انہوں نے قومی ایک مسئلے کے اندر قبل اس وقت اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہوا یہ کہ اسرائیل عرب ایک کونفلکٹ چل رہا تھا اخوان المسلمون کی تحریک کا اصل مقصد احیاء اسلام احیاء اسلام کے لئے پہلے اپنے ملک کے اندر اپنی قوت کو اپنے بیس کو مضبوط کرنا یہ ان کے لئے چاہیے تھا کہ اس کے اوپر سارے توجہات کو مرتقص کریں ہوا یہ کہ جب عرب اسرائیل کونفلکٹ ہوا ہے سب سے پہلا سن سرسٹ کے آسمان نہیں اس سے بھی پہلے تقریب پاکستان کے قیام کے فوراں ہی اسرائیل کا قیام ہوا اور اس کے فوراں بعد جو تصادم شروع ہوا ہے اس میں حسن البننا مرہوم نے اپنے والنٹیئرز کو جھونک دیا یہ تھے بڑے جذبے والے لوگ اور یہ فوراں پوری دنیا میں محسوس کیا گیا کہ یہ ایک بڑی طاقت ہے یہ بڑے دیڈیکیٹڈ لوگ ہیں یہ ان کے ادھر بڑا جذبہ ہے جوش جہاد ہے ذوق شہادت خطرہ پہسوس ہوا اور اس خطرے کے نتیجے میں حسن البننا کو شہید کرایا گیا ورنہ یہ کہ کہیں اور اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا لیکن یہ کہ ویسٹ نے محسوس کر لیا کہ there's a potential danger a potential threat لہٰذا حسن البننا پریمچورلی میدان سے اٹھا دئیے گئے اب قیادت کوئی نہیں ہے ان کے پاس اب جو قیادت آئی وہ کنٹرول نہیں کر سکی جو جوش اور جذبہ حسن البننا شہید رحمہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اسی صلاحیت کا کوئی آدمی درکار تھا اس صلاحیت کا آدمی آیا نہیں حسن الحدیبی بڑے تھنڈے مزاج کے جج تھے وہ تو ریکائرڈ جج اب ججوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا حال اندادہ کیجئے تحریکوں کو چلانے کے لیے کسی اور طرح کی شخصیتیں چاہیے اور ججمنٹ پاس کرنے کے لیے عدالت آلیہ میں جج کی حیثیت سے بیٹھنے کے لیے کچھ اور مزاج درکار ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے لہٰذا اب وہاں پر لوگوں نے اب وہاں پر جو تصادم ہوا صدر ناصر سے ہوا ہے صدر ناصر تھے ترقی پسند آنی وہ بادشاہت کا تختہ اُلٹ کر آئے تھے اور وہ در حقیقت جو بھی اس وقت ہمارے سوشل ایولیوشن کا ایک پروسس چل رہا ہے جو یورپ میں میں نے کلرز کیا کہ کئی کافی وقت لے کر اور کئی راؤنڈ میں جا کر وہ آگے بڑھا ہے ہمارے ہاں بھی اسی کا ایک عمل جاری ہے جمہوری اور سیاسی حقوق اور معاشی عدل اور انصاف کے تقاضوں کے لیے تحریکے چل رہی ہے قومی سیاست جو ہے اس نے اب روخ اختیار کیا ہے حقوق کی بازیافت کی جد و جہد تو صدر ناصر در حقیقت اس کے سمبل تھے وہاں اور یہ خود بھی اخوانی تھے پہلے لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جب اخوان کا ایک خاص گروپ کہ جو اب کنٹرول میں نہیں رہا تھا مرکزی قیادت کے اس نے جب ایسی ٹیررنسٹ ایکٹیوٹی کی طرف اپنا رجحان شو کیا تو اس نے پھر کرش کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو بھی بلو اخوان المسلمون اس وقت لگی ہے اس سے ان کا پھر دوبارہ پورے طور پر اپنی قوت کو ریگین کرنے کا معاملہ نہیں ہو پایا جماعت اسلامی نے یہاں قبل از وقت عاملی سیاست یعنی انتخابی سیاست میں داخل ہو پر میرا تجزیہ آپ حضرات کے شاہر علم میں ہو کہ میں اس بات کو لکھ چکا ہوں اسی سال جو جنوری فروری یا مارچ میں جو میساق میں میرے بزامین آئے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر میں اپنا موقع بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ قبل از تقسیم کی جماعت اسلامی میرے نزدیک ایک بہت ہی امدہ بہت مکمل تحریک اسلامی تھی صحیح ترین نقشے پر تھی اس وقت جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے اعتبار سے سوائے دو خامیوں کے ایک خامی یہ کہ دین کا جو باطنی پہلو ہے the esoteric element ایمان یقین اللہ کی محبت رسول کی محبت آخرت کا یقین ترجیح آخرت یہ باطنی کیفیات کی طرف جتنا زور دیا جانا چاہیے تھا نہیں دیا گیا یہ کمی ہے نمبر دو یہ کہ انہوں نے انڈین نیشنلیزم پہلے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ و مولانا عبدالکلام آزاد ان پر شدید تنقیدیں کی اور تیریٹوریل نیشنلیزم کو تقریباً کفر بنا دیا پھر یہی تنقید ان کی ہوئی مسلم نیشنلیزم پر مسلم قوم پرستانہ تحریک پر کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں میرے نزدیک اس میں ذرا بہت اگل رمش اختیار کرنی چاہیے تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ہم اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ ہے قومی کام یہ بھی اپنی جگہ پر ہے جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ہمارے نزدیک اسلام کا کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے اس کے لئے تو پہلے آپ کو ایک ایسی جماعت فرام کرنی پڑے گی جو اسلام کے ساتھ دیپ کمیٹمنٹ رکھتے ہو خود اپنے وجود پر اسے پہلے نافذ کریں لیکن اس کی نیگیشن اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ مرانہ محدودی نے کی میرے نزدیک وہ انکالڈ فار تھی اور میرے نزدیک وہ مسلحت پر مبلی نہیں تھی صرف یہ دو چیزیں ہیں ورنہ تحریک ایس سچ آج بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ سریوں کے بعد ایک ایسی جامعے اور صحیح اسلامی تحریک اٹھی تھی پاکستان بننے کے بعد دو کام کیے جماعت اسلامی نے یا فردیک میٹر مولانا محدودی نے ایک تو انہوں نے ایک عوامی مطالبے کی مہم شروع کی دستور کا مطالبہ یہاں یہ تیہ کیا جائے کہ اسلامی دستور ہوگا اللہ کی حتمیت ہوگی وغیرہ وغیرہ اور یہ چونکہ کوئی پارٹیسان ایشو نہیں تھا لہذا سب لوگوں نے سپورٹ کی سب لوگوں کے محضر نامیں جا رہے ہیں ٹیلی گرامز جا رہے ہیں خطوط جا رہے ہیں بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی جو ہیں کونسٹیونٹ اسمبلی کے اندر پہنچ رہی ہیں اور وہ سپیکر کس میز پہ جا کے رکھی جا رہی ہیں داکیا تو وہیں لے کر آئے گا کوئی اسمبلی کا تو وہ تو وہاں پر آگئے اور وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں خطوط آ رہے ہیں ٹیلی گرامز آ رہے ہیں کہ اس مطالبے کو تسلیم کرو تیہ کرو کہ یہاں پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی ہوگا یہاں تک کہ مسلم لیگ نے ساتھ دیا تمام دینی اناصر نے ساتھ دیا یہاں تک کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ چونکہ اس میں موجود تھے دستور سال اسمبلی میں انہوں نے آخر تھرٹ دی ہے یہ کہ اگر آپ لوگ یہ مطالبہ نہیں مانیں گے تو میں یہاں سے مصطافی ہو کر باہر چلا جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سب وعدیں جو کیے گئے تھے اسلام کے بارے میں تحریک پاکستان کے دوران یہ سب لوگ جھوٹے ثابت ہو لہٰذا وہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئے بہت بڑی بات ہے اس بیسویں صدی عیسویں میں کہ وست میں اکبر العبادی کا جو شیر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک ملک کی دستور سال اسمبلی کوئی معلومی وعد نہیں کہہ رہا ہے اسمبلی تیہ کر رہی ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ڈیلی گیٹڈ ہیں ہمیں وہ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر استعمال کرتا ایک بہت بڑی فتح تھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی یہ کام صدفیصد درست تھا دوسرا کام صدفیصد غلط ہو گیا کہ الیکشن میں اس سالیہ انیس سو اکی آون کے نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ ایک پارٹی بن گئے دوسروں سے اب آپ کا مقابلہ ہو گیا ظاہر بات ہے کوئی مسلم لیگی تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اب تو آپ آپ اپوزٹ گروپس میں آگئے ہیں علماء نے دیکھا کہ اگر یہ الیکشن لڑ سکتے تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے ہمارا تو دائرہ اثر اور زیادہ ہے ہمارے پاس تو ہر ہفتہ اجتماع ہوتا ہے لوگ آتے ہم تقریبیں کرتے ہیں اسی وقت سے پھر یہ جے یو پی کے نام سے جو تحریک چلی ہے یعنی مرانہ نورانی میاں وغیرہ کہ ورنہ ان کو تو کوئی سروکار تھا ہی نہیں یہ مسلم یہ ہی میں تھے اگر تھے بھی ورنہ یہ ہے کہ اپنے درود کی محفلیں ہیں اور سلام ہیں اور جلوس ہیں اللہ اللہ خیصلہ اس سے آگے انہیں سیاست سے بحث نہیں تھی میدان میں آگئے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہماری سیاسی میدان کی ایک یوں سمجھ یہ چپکلش کا ایک ایشو بن گیا کونٹروورسی کا ایشو بن گیا یہ ہے جو غلط ہوا وہ ہے جو صحیح ہوا اسی کو چلنا چاہیے تھا جیسے اکتیس علماء ان کے باعث نکات دستور کے آئے لیکن اسے کیری نہیں کیا گیا اس لیے کہ اب تو معاملہ جو ہے آپس میں بھی اختلاف کا اور مقابلے کا بن گیا تھا اس کے بعد آگے چل کر اب یہاں پر جب مارشل لا آیا تو مولانا مودودی نے جو کام کیا اسے میں پچاس فیصد صحیح سمجھتا ہوں پچاس فیصد غلط صحیح یہ تھا کہ مارشل لا کی مخالفت کی جاتی اور کی انہوں نے صحیح کی جمہوریت کی تائید کی جاتی انہوں نے کی اور وہ کرنی چاہیے تھے لیکن یہ کہ اس میں جس درجے وہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود بھی اپنی پوری قوت کو اسی میں جھوک دیا یہ غلط ہی تھا اس لیے کہ جمہوریت اس وقت آئے گی کسی ملک میں مسلمان ملک میں تو جیسے جمہوریت ویسے ہی آئے گی مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت پسندیدہ ہے لیکن خود جمہوریت جو ہے اس وقت جو آئے گی تو جیسے بھی عوام کے اذہان ہیں سوچ ہیں ویلیوز ہیں اقدار ہیں وہ اسی کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے اس قیادت کے اندر لہذا پہلی مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب آئے دوسری مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب کی ساکھ زادی آگی تو یہ تو در حقیقت انیویٹیبل نتیجہ ہے تو میرے نزدیک اس میں پچاس فیصد تعلق درست تھا کہ تعاید مارش اللہ کی نئی جمہوریت کی لیکن خود اپنی قوتوں کو اسی پروسس کے تحت جو میں نے ارز کیا جو شروع ہوا تھا مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک سے اور پھر علماء کو جمع کر کے ایک جوائنٹ پلیٹ فارم مذہبی قوتوں کا جو عوامی مطالبے کی شکل میں میدان میں آسکے اگر یہ کام ہوتا تو شاید آج کے حالات بہت مختلف ہوتے واللہ وعالم تو میرے نزدیک یہ جلد بازی یہاں بھی ہوئی وہاں دوسری شکل میں ہوئی کہ وہاں انہوں نے قومی ایشو تھا اسلام کا مسئلہ نہ مصر میں تھا نہ آج کہیں ہے اصل میں تو یہ سارے کے سارے نیشنل ایشوز تھے اس نیشنل ایشوز میں حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پری میچورلی ایکسپوس کیا اور جب معلوم ہوا دنیا کو کہ یہ اخوان کی طاقت جو ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے تو انہوں نے جیسا کہ آپ کو بالو میں شہید کرایا حسن البنہ کو رحمت اللہ اور اس کے بعد پوری تحریک انتشار کا شکار ہو گئی یہ ہے وہ ظاہری یا خارجی سبب لیکن دوسرا جملہ کیا ہے لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے ہی ارز کی کہ ان تحریکوں میں پری پارٹیشن بی جماعت اسلامی کا جو تصور دین اور اس کے اندر جو خاص طور پر جو ایمان کا حصہ ہے اور جو اس ایسوٹرک ایلیمنٹ ہے باطنی حصہ جو ہے ایمان کا اس پر جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اب یوں سمجھ یہ کہ فرض کیجئے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں ناکام ہو جاتا ہوں میرے ناکامی کے کچھ اسباب خارجی بھی ہو سکتے ہیں کچھ اسباب داخلی بھی ہو سکتے ہیں میرے اندر شاید اتنی محنت کا مادہ نہیں تھا جتنی محنت درکار تھی میرے اندر شاید اتنی مشقت کے لیے ہمت نہیں تھی جتنی مشقت اس کام کے لیے درکار تھی عام طور پر آندمی کا معابلہ یہی ہوتا انسان کا کہ وہ خارجی اسباب تلاش کر کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے وہ اپنے اندر جھاکنے کے لیے تیارت نہیں ہوتا کہ میری کوئی کمی میری کمزوری انتحان میں کوئی فیل ہو گیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا پرچہ ایسا آ گیا تھا بھلا وقت میں بیمار ہو گیا تھا جو خارجی اسباب ہیں ان کو تو آدمی جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی کرے گا آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لیکن اپنے اندر جھاکنے کے لیے آدمی اکثر و بیشتہ تیار نہیں ہوتا میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے کہ ایک تو یہ خارجی سبب بنا کہ یہ تکراؤ ہوا ہے قومی قیادتوں سے یا ترقی پرسند اناثر سے یہ قبل از وقت ہو گیا اب پری مچور ہو گیا اب یہ تحریک اتنی تیار نہیں تھی یہ خارجی ہے داخلی یہ ہے کہ در حقیقت اسلام کی بنیاد ہے ایمان پر اور ایمان اب پھر وہی تین الفاظ تین کے مقابلے میں ان کو ذہن میں لے آئیے ایمان کا تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ پر یقین اور اس کے ذات و صفات کا یقین آخرت کا یقین زندہ یقین برننگ فیت اس درجے کے آدمی کا اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے دنیا میں اس کی کیفیت بس یہی ہو جیسے حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب و نوعابر و سبیل اگر اس درجے دلی انقطاع نہیں ہوتا دنیا سے تو یہ کہ وہ کام جو کہ ایمان کی جڑ پر جو درخت اگنا چاہیے پروان چڑھنا چاہیے وہ نہیں چڑھے گا اسی طریقے سے رسول سے صرف ایک زبانی کلامی تعلق جب تک دلی محبت کا ایک رشتہ استوار نہیں ہوگا جس کو کہ حضور نے فرمایا کہ لا يومن واحدكم حتی اکون احبا الیہ من والده و ولده و ناس اجمعید تم میں سے کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں یہ جو باطنی کیفیات ہیں ان کا انڈر ایمفیسز جتنی اس کے اوپر ایمفیسز جتنا ہونا چاہیے تا اتنا نہ ہونا یہ در حقیقت اصل سبب ہے کہ یہ ہے کہ جس کی طرف اب ہمیں اس کی نشاندہ ہی کرنی ہے درہ تفصیل کے ساتھ اسی لئے اب اگلی ہماری بحث ہے جس کا عنوان ہے تعبیر کی کوتاہی کوتاہ کہتے ہیں کم رہ جانے کو میں یہاں آپ سے ارز کر دوں کہ جماعت اسلامی ہند کے بھی ایک سابق یہ درہ صاف کیجئے کوئی ایک صاحب یہ ڈیوٹی رکھیں اپنی جماعت اسلامی ہند سے بھی ان کے ایک اہم شورہ کے رکن تھے مولانا وحید الدین خان وہ علیدہ ہوئے تھے تقریباً اسی زمانے میں جی زمانے میں کہ ہم لوگ یہاں علیدہ ہوئے ہیں یہ وہ سن ستاون چھپن ستاون اٹھاون کی بات ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تعبیر کی غلطی ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یا مولانا مودودی نے جو کونسپ دیا ہے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے ان اقیم الدین کا مطلب ہے دین کو قائم کرو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے یا دین کا غلبہ لیظہرہو علی الدین کل ہی اور اس کے لئے جہاد اور جد و جہد اور جان و مال کھپانا یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضہ ہے لازمی وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے رکھا ہے تعبیر کی غلطی مجھے ان سے بھی اختلاف ہے اب اسی لئے میں نے جو یہاں پر انوان قائم کیا وہ کوتا ہی ہے مطلب یہ کہ پہنچنا یہاں تک جاہیے تھا یہاں تک پہنچ کر کوئی رہ گیا تو اس کو کہتے ہیں کوتا کوتا قد یہ عام طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا پست قد جو لوگ ہوتے ہیں کوتا قد تو جو ایک ایوریج انسان کا قد ہونا چاہیے اس سے کم ہے تو کوتا کوتا ہی اسے کہتے ہیں کہ ایک ریکوائرڈ اور پسندیدہ میار تک بات نہ پہنچے ایک ہوتی ہے غلطی کہ بالکل ہی اس کے برقسمت میں کوئی بات جا رہی ہو تو میرے نزدیک جو کانسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تصور دین اور یہ تصور فرائز دینی غلط ہے بلکہ یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں کم رہ گئی ہیں جس کی تلافی ہو جائے تو یہ بات صحیح ہے بلکل اور اس کو بھی یوں سمجھئے دیکھئے ہر عمارت جو ہیں وہ اوپر آپ یہ کئی منزلوں کی عمارت کا تصور کر لیں لیکن نیچے اس کے ایک بنیاد ہوتی ہے عمارت جو بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے بنیاد کی کمی ہے عمارت اسلام کا نظام یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے اسلام کا معاشی نظام یہ ہے اسلام کا سماجی نظام یہ ہے یہ اوپر کی عمارت ہے جیسے کسی گھر میں یہ ڈائننگ ہال ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ فلاں ہے اسلام کا ایک معاشی نظام ہے اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے سماجی نظام ہے آئلی نظام ہے وغیرہ وغیرہ اس کی غلطی نہیں ہے غلطی در حقیقت اس کی جو بنیاد ہے اس کی اہمیت کا ذہنوں میں ہونا اس پر اتنا ہی امفیسائز کرنا جو ضروری ہے اس عمارت کے استحقام کے لیے در حقیقت کمی وہاں ہے تو یہ ہے اصل میں اگر اس کو آپ نے بنیادی بات کو سمجھ لیا جو میرا بوقف ہے تو پڑھئے بہت آسان ہو جائے گا ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نکتہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخربی پر حیات دنیاوی کو فوقیت حاصل ہے چنانچہ اسلام کے ان ماوراؤ تبعیاتی اعتقادات کا جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے لیکن انہیں کچھ زیادہ درخور اعتناع اور لائق اتفاق نہیں سمجھا گیا اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت اور رہنمائی پر مرکوز رہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لئے اسلام میں بھی ہیں اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی حسنی کا آپ دیکھئے وہی جو تین چیزیں تھیں ان میں سے ایک ایک کا ہم جائزہ لیتے ہیں اب میں خدا کے مجموعے اللہ لکھ لاؤں اور یہاں کائنات روح میں جسم اور مادہ حیات اخروی حیات دنیاوی اور جدید تہذیب کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں ان چیزوں پر ایمفیسس زیادہ ہے اگرچہ وہاں بعض جو فلسفیں ہیں ان میں ان چیزوں کا انکار ہے اور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی حسنی کا اقرار تو موجود ہے لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فائل مطلق مؤثر حقیقی اور مصبب الاسباب نظر آنے لگے بلکل مفقود ہے یہ کیفیت ہے انسان کی نفسیاتی کیفیت جب واقعتاً اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے قائم تو وہ محسوس کرتا ہے کہ حرآن اللہ کی مرضی کوئی پتہ بھی جو ہے اس کی اذن کے بغیر نہیں ہلتا مؤثر حقیقی وہ ہے اگرچہ تاثیر ہے پانی کی یہ تاثیر ہے آگ کی یہ تاثیر ہے یہ جلا دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ آگ کی یہ تاثیر مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو یہ جب ہی جلائے گی اگر اللہ چاہے گا اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی کسی شیئر کی اپنی کوئی ذاتی پروپرٹی بروے کار نہیں آسکتی جب تک کہ اذن رب نہ ہو اس لیے کہ مؤثر حقیقی وہی ہے فائل حقیقی وہی ہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اذن رب نہ ہوتا تو در حقیقت میرا ارادہ اور میری خواہش اپنی جگہ پر ہے اور میری کوشش اپنی جگہ پر ہے لیکن کسی بھی کام کا پائے تکمیر کا پہنچنا بغیر مشیعت اذنی ممکن نہیں اسباب سب ہیں لیکن مسبب الاسباب وہ ہے ان تمام قوزز کو ایکٹیویٹ کرنے والا وہ ہے مسبب تمام اسباب کا سرہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے جب تک یہ انسان کا حال نہ بن جائے تو در حقیقت ایمان باللہ صرف ایک زبانی اقرار ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے خرد کا لفظ استعمال کیا ہے میں یہاں زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ صرف ایک اقرار باللسان ہے جب تک کہ وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت نہیں آئے گی اور قلب کے اندر اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کی یہ کیفیت ایمان باللہ کی اس کا لا محالہ اور منطقی نتیجہ ہے اسی طرح آخرت پر آئیے آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کن فِد دنیا کا انہ کا غریب و نوعابر و سبیل ان کی کیفیت پیدا ہو جائے قطن نا پیدے یہ ہے حضور کی حدیث کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلنے والے مسافر ایک کیفیت تو یہ کہ میں یہ محسوس کروں کہ یہ میری جگہ ہے یہاں مجھے پھلنا ہے پھولنا ہے پھیلنا ہے جائے داد بنانی ہے یہ کرنا ہے لمبی پلیننگ ہے اپنے لیے اپنی آئندہ نسل کے لیے ایک یہ راہ گزر ہے راہ گزر سے جتنی دلچسپی ہوتی ہے ایک تو یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں سب اس کے غریب غریب کہتے ہیں اجنبی غریب الوطن جیسے کوئی جان پہچان والا یہاں کوئی نہیں میرا گھر اور ہے میرا مطل اور ہے میں وہاں سے آیا ہوں وہی جا رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ یہ راہ گزر ہے راستہ ہے یا عابر و سبیل راستہ چلنے والا راستہ عبور کرنے والا اور ایک اور پیاری حدیث حضور کی مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اس درخت سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں ہے اس کی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو اگر حال یہ ہو کہ ہمیں بھی فکر اپنے ڈرائنگ روم سے جانے کی پڑی ہوئی ہو وہی ویلیوز ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں توانائیاں لگ رہی ہو انہی کاموں کے اندر جن میں کہ دوسروں کی لگ رہی ہیں لیکن یہ کہ کئی کئی کورسز کے ڈینر کھانے کے بعد ہم بیٹھ کر پھر جو اس کے بعد جو چیٹنگ ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے اس میں درد کا اظہار کریں اسلام کا یہ حال ہے قوم کا یہ حال ہے فلان کا یہ ہو رہا ہے فلان نے یہ کر دیا ہے کسی کو گالیاں کسی کے لیے اظہار ہمدردی اور یہ سمجھ لینا کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں در حقیقت یہ اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے مترادی اگر آپ کی اپنی کیفیت یہ نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ آپ کے تعلق اور لگاؤ کا معاملہ وہ نہ ہو گیا اس لیے کہ اسلام کو غالب کر دینا ایک ہے عام مسلمان کسی زندگی گزارنا نماز روزہ ہے اپنا دھندہ اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنا پروفیشن یہ اور بات ہے ایک ہے وہ کام کہ اسلام کو غالب کرنا ہے یہ تو عظیم ترین کاموں میں سے اس کے لیے وہ ایمان اقرار باللسان والا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا اس کے لیے جو انرجی درکار ہے اس کے لیے جو کمیٹمنٹ درکار ہے اس کے لیے انسان سے جو قربانیوں کا وقت آئے گا عیسار کا وقت آئے گا وہ جب تک اس کیفیت کا ایمان نہ ہو ظاہر بات ہے کہ وہ جس کی کہ مثال ہمارے سامنے صحابہ اکرام کا معاملہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی اکس جب تک پیدا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے اسلام آنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اسلامی نظام ہو کیا کہنے ہیں ہمارا نظام ہے بہتر نظام ہے لیکن یہ کہ وہ عبداللہ شاکر کی ایک نظم تھی یہ پنجابی زبان کے شاعر تھے جماعت اسلامی کے غالباً اب بھی بقید حیاتی ہیں تو یہ الیکشن جو انیس سو اکیابن کا ہوا اس میں انہوں نے مضاہیہ نظم لکھی تھی دولتانہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے نظرہ تھی نیڑے نیڑے قدمہ تھی دور ہے نظروں سے تو بہت نظریک نظر آ رہا قدموں سے بہت دور ہے اسی طرح اسلامی نظام نظروں سے قریب نظر آئے گا قدموں سے دور رہے گا اس لیے کہ اس کو فلواقع ان قدموں کا وہاں تک پہنچنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایمان کی یہ کیفیار کسی نہ کسی درجے میں انسان کے باطن میں پیدا نہ ہو گئی تیسری چیز روح کے حوالے سے سمجھئے کہ روح اور روح الامین ہیں جو وحی لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو روح کا ایک تعلق نبوت و رسالت سے بھی ہے کل بھی میں بتا چکا ہوں کہ بیچارے سر سید احمد خان کو یہی مسئیبت پڑ گئی تھی کہ فرشتے کا انکار ہوا تو اب وحی کی توجیل کیا ہو اور کل میں بتانا بھول گیا کہ درحقیقت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈاریکٹر تھے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی جو سن 68 میں چھپی ہے ان کی اسلام انگریزی میں اس میں انہوں نے وحی کے بارے میں سر سید احمد خان ہی کے نظریات پیش کیے تھے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی وغیرہ فرشتے کے ذریعے سے نہیں آئی ہے یہ تو رسول نبی کے قلب کے اندر سے ہی اس کا چشمہ پھوکتا ہے فوارے کے مالے در جس پر ایجیٹیشن ہوا تھا شدید پھر انہیں یہاں سے جانا پڑا پھر وہ شکاگو میں رہے میری ملاقاتیں ان سے ہوتی رہی ہیں شکاگو میں اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں نے اس وصف یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ تین جو آرٹیکلز دیئے ہیں فیت کے ان میں سے اللہ کے بارے میں بات ہو گئی کہ وہ حقیقی ایمان جس شئے کا نام ہے وہ تو اس وقت یوں سمجھے کہ حاصل ہوا ہے جبکہ یہ کیفیتحال انسان کا یہ بن جائے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہر آن ہر لہزہ ذاتِ باری تعالیٰ ہی کی مشیط کار فرما ہے موثرِ حقیقی وہی ہے لا فائل فی الحقیقت ولا موثر الا اللہ حقیقت میں کوئی فائل نہیں کوئی موثر نہیں سوائے اللہ اسی طریقے سے آخرت کا یقین جب تک اس درجے کا نہ ہو جائے کہ دنیا سے بے رغمت ہی پیدا ہوتا ہے دنیا میں رہو استعبال کرو لیکن دلی تعلق اس کے ساتھ نہ ہو مقصود و مطلوب آخرت ہو اور کیفیت یہ ہو جائے جیسے کہ راہ چلتا مسافر ہے اسے جانا ہے اسے معلوم ہے مجھے کراچی جانا ہے کراچی میں میرے بچے ہیں میرا گھر بار ہے راستے سے گزرنا تو پڑے گا آدمی کو بارال لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے منزل نہیں ہے منزل آخرت ہے منزلِ مارک کی بریاست اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی کن فی الدنیا کا انکا غریب و نوعابر و سبیل تو زبانی اقرار آخرت کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے اس سرمائے سے اور اس پونجی سے اگر آپ چاہے کہ انقلاب پر پا کر دے اوہ یہ ہونے والی بات نہیں اسی طرح تیسری بات پر آئیے لسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبتِ رسول نام کو موجود نہیں ایک بڑی یوں سمجھئے کہ ایک ایسی بزنس لائک ایٹیچیوٹ جیسا کہ کوئی تعلق ہوتا ہے اس درجے کا تعلق یہاں رسول ہیں اللہ کے نمائندے ہیں ان کا حکم ماننا ہے یہ کام نہیں دے گا جب تک کہ رسول کی محبت جو ہے انسان کے قلب میں پیورست نہ ہو میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں یہ حدیث بخاری کی تو ہے لازمان مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلم میں بھی ہے یا نہیں حقیقی ایمان کا تو یہ تقاضہ اب اس میں یہ ہے کہ اتباع سنت اس کے زمن میں دیکھ لیجئے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہر کارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز مرکز یعنی رہبر و متاع سے زیادہ نہیں ہے اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروادہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم ات کب اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار رہے گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کیفیت کے ایمان انسان کا حال بن جائے نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے انقع ہے یہ جو رسالت کے بارے میں دو باتیں میں نے کہیں ہیں تو زیادہ ترقی پسند لوگوں سے مراد کون ہیں یہ منکرین حدیث اور منکرین سنت غلام احمد پرویز ان پر ایک ٹاپ پر انہی یہ در حقیقت یہ ایک ہی کنبہ ہے ڈاکٹر فضل الرحمان بھی اسی کنبے کے آدمی تھے لیکن یہ ہے کہ جو اس کے سب سے بڑے سپوکس مین تھے وہ غلام احمد پرویز ان کے نزدیک تو رسول کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا اللہ اللہ خیر فی اللہ جیسے کہ ڈاکیہ آتا ہے خط دیتا ہے آپ کو اس کا کام ختم ہوا اب آپ جانے آپ کا خط جانے خط میں کیا لکھا ہے اسے سمجھے جو سب جو لکھا ہے آپ کے کسی دوست نے کوئی فرمائش کیے پوری کریں آپ کے کسی سپیریئر نے کسی بوس نے کوئی حکم دیا ہے اس کی پیروی کریں اس کی تعمیل کریں آپ جانے وہ جانے ڈاکیہ کام پہنچا دینا ہے اور اس کو انہوں نے گویا کہ آتھنٹیکیٹ کیا ہے اس سے کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پہنچا دینے کے بس پہنچا دینا تو یہ تو در حقیقت بہت ہی محدود اور بہت ہی میار سے گرہ ہوا تصور رسول کا رسول تو در حقیقت آتے ہیں وہ متع بن کر آتے ہیں وہ کتاب کے شارح بن کر آتے ہیں اس کی تبیین کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں اس کے مذہبات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کرتے تھے کہ یہ ہے نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اب تو نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہوا رسولوں کا فنکشن صرف یہ نہیں تھا کہ پہنچا دیں وہ بات جو کہی جاتی تھی کہ آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ کے وہ اس لیے کہ ان کو زبردستی ایمان پر لے آنا اسلام پر لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی لیکن یہ کہ اس کو وہاں استعمال کرنا کہ سوائے اس کے ان کا کوئی اور فرض منصبی نہیں ہے تو یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ بہت بڑا دھوکہ ہے ان کا تو فرض ہے ذروع قرآن ہم نے آپ کے طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو جو ہم نے ان کے لیے اتاری تو تبیین توضیح پھر اس کی تعلیم پھر اس کے لیے قولا اور عملا اس کی ایک مثال پیش کرنا یہ ساری چیزیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اچھا یہاں تک تو بات جو ہے ہماری جو یہ تحریکیں ہیں ان میں موجود ہیں لیکن اصل میں صرف یہ ایک اس طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ذاتی محبت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قلب کی گہرائیوں کے اندر سرائے سکر چکے ہیں اب اس سے وہ محبت بھی مراد نہیں ہے کہ آدمی عشق کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور نہ اتباع ہے نہ اطاعت ہے احکام کو بھی تو وہ تو ایک دوسری انتہا ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں اس کو خارجت بحث کر دیجئے لیکن یہ کہ یہ جو ہے اتباع اور اطاعت اس کے ساتھ محبت کی چاشنی اور اس کا در حقیقت کیا ہوگا انڈیکس کیا ہوگا وہ یہ کہ کس درجے میں آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں پیروی کرنا صرف اس معنی میں نہیں کہ اگر وہ مسواد کرتے تھے تو آپ نے بھی مسواد کر لی یہ بھی پیروی میں شامل ہیں فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے کہتا ہے کہ حضور تحمد بانتے تھے میں بھی تحمد بانوں گا یہ بھی ہمارے نزدیک ایک پوزیٹیو ویلیو کی شئے ہوگی کہ اگر کس وجہ سے کوئی شخص تحمد بانتا ہے اور پہنتا ہے اپنے لباس کے طور پر اختیار کرتا ہے کہ یہ حضور کا چونکہ لباس یہی تھا بعد آپ نے اولیاء اللہ کے کچھ اس قسم کے واقعات کہیے یا کہانیاں سنی ہیں کہ فلا شخص نے فلا چیز نہیں کھائی خربوزہ کبھی نہیں کھایا کیوں بھئی کیوں نہیں کھاتے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ثابت نے یہ کہ حضور نے کھایا ہو یا یہ کہ حضور نے کس طور سے کھایا کاتا تو کس طرح کاتا تو یہ جو ہے اس طرح کا انداز یہ تو خیر ایک غلوف کے درجے کی بات ہے لیکن یہ جان لیجے کہ ان چیزوں میں بھی ویلیو ضرور رہے گی یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تہبند ہی باندھوں گا اس لیے کہ حضور کا لباس تہبند تھا تو یقینا یہ محبت کی ایک علامت ہے اور اس اعتبار سے ہمارے ندی قابل قدر ہوگی لیکن اسی کو آگے بڑھائیے کہ سب سے بڑا اعتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو یہ ہے کہ جس کام میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے اس کام میں اسی طور سے ہم بھی اپنے آپ کو جھوک دیں آغاز وحی کے بعد سے کتنا وقت آپ نے مارش کے لیے لگایا آپ نے کوئی جائداد بنائی کوئی گھر بنایا کوئی بحل تعمیر کیے کیا کیا اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جانے کا کوئی پروگرام بنایا ساری توانائی ساری قوت ساری صلاحیت کھپی کس کام میں اللہ کا دین پھیلے اللہ کا دین قائم تو گویا کہ پوری زندگی کے اندر اتباع اولین ہوگا اس میں یار سے کہ آیا اسی کام کے لیے اگر اس انداز سے حضور کے نقش قدم کی پیروی کرنے کوئی تیار نہیں تو چھوٹی چھوٹی جو یہ اتباعات ہیں چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں تو یہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے مقام پر رہیں گی ان کی نفی ہم نہیں کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مچھر چھانے ہیں اور سموچے اونٹ آپ نکل گئے بہرحال یہ ہے میرے نزدیک کبھی ان تحریکوں کے اندر وہ انر جذبہ جتنا ہونا چاہیے استقامت کے لیے جو اندر ایمان کی قوت چاہیے در حقیقت وہاں کبھی تھی اجلت بھی انسان اسی وقت کرتا ہے کوئی فوری سی خارجی ٹیمٹیشن نظر آتی ہے اور آج میں ادھر لپک جاتا ہے کمزوری کہیں اپنے اندر ہوتی ہے لہٰذا یہ دونوں فیکٹر سامنے رکھئے جماعت اسلامی کے بارے میں پہلا جو سبب تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی متعلق اجلت کی وجہ سے جو قدم اٹھایا گیا پاکستان میں اس نے اس تحریک کی نویت بدل دی یہ وہ انقلابی اصولی اسلامی جماعت کی بجائے اب اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئے لیکن یہ کہ اصل جو کمی ہے ایسا کیوں ہوا یہ حادثہ ہوا کیوں اس لیے کہ جڑ بنیاد میں کہیں کوئی کمزوری تھی اور وہ کمزوری یہ ہے جس کو میں نے یہاں معین کیا اور اس میں صرف شفٹ آف ایمفیسس کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ خدا نہ خاصتہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو یا آخرت کا انکار کیا ہو معاذ اللہ لیکن یہ کہ ایمان کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دو ایلیمنٹس ہیں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اس پر ایمفیسس ہوا ہے اس پر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ کمی رہی ہے کمزوری رہی ہے کہ جس کی بنا پر پھر ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں جیسے میں نے کل ایک تاری برم کے سوال کے جواب میں کہا تھا آدمی کی اپنی انر ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ہو تو تمام بیکٹیریہ حملہ آور ہو جائیں گے بیکٹیریہ ہمارے موں میں ہیں موجود ہوتی ہیں ہر وقت ہوتے ہیں لیکن جب درہ اندر ریزسٹنس کم ہوگی وہ ہمارے حلق پر ہمارے اور انفیکشن جو ہے پھے پھرے کے تک برانکائٹس ہو جائے گا اس لیے کہ اصل میں ہماری اپنی ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ہے ورنہ بیکٹیریہ کی کیا مجال ہے جو ہم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو انر ایلیمنٹ ہے داخلی پہلو وہ یہ ہے کہ ایمان کو جس درجے میں ایمفیسائز کیا جانا چاہیے تھا ایمان کو جس طرح حال بنانا چاہیے تھا اس پر جتنے ایمفیسس کی ضرورت تھی ان تحریکوں میں بحثیت مجموعی وہ ایمفیسس موجود نہیں اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین سٹیٹ کا ہم مانی قرار پایا آپ دیکھئے یہاں بھی یہ نہ سمجھئے کہ میں اسلامی سٹیٹ کا ملکی ہوں اسلامی سٹیٹ ہے اسلامی سٹیٹ قائم ہونی چاہیے اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے اسلامی سٹیٹ دنیا کی دوسری نیشنل سٹیٹ سے بڑی مختلف ہے یہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے لیکن یہ کہ دین صرف سٹیٹ نہیں ہے دین اس سے کہیں زیادہ وسیطر حقیقت ہے اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی اب دیکھئے قرآن مجید میں لفظ اطاعت بھی آتا ہے اور عبادت بھی آتا ہے یہ دونوں لفظ ہم معنی نہیں ہیں لیکن اگر امفیسائز ہم کر دیں گے کہ عبادت کے معنی ہے اطاعت اگرچہ اطاعت اس میں شامل ہے نفی اس کی نہیں کی جا سکتی لیکن اس میں بات کہی جائے گی کہ اطاعت جمع محبت یہ دونوں چینے مل کر عبادت بنتی ہے ایک اطاعت ہوتی ہے مارے باندھے کی اطاعت زبردستی کی اطاعت ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے غلام تھے عبادت نہیں کرتے تھے تو عبادت اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جب کسی ہستی کی تعظیم جب کسی ہستی کے لیے احترام جب کسی ہستی کے لیے محبت گہری پیدا ہو جائے اور پھر ہمتن انسان اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے وہ ہے عبادت تو اطاعت یقیناً ایک اہم ایلیمنٹ ہے عبادت کا اچھا یہ کیوں ہوا ہے یہ جو شفٹ آف ایمفیسیز ہے اس کا بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عبادت کا یہ تصور ہو گیا تھا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سودھ خوری بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور انگریز بھی قانون کے تحت مقلمہ بھی لڑ رہے ہیں جاتا اطاعت تو نہ ہوئی اللہ کا حکم ہے یہ کام نہ کرو کر رہے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو چونکہ ایک کونسپت ہمارے ہاں غلط پیدا ہو گیا تھا تو یقیناً یہ بات صحیح کہی گئی کہ وہ عبادت عبادت نہیں جس میں اطاعت نہ ہو صحیح ہے لیکن جب اطاعت ہی کو اوور امفیسائید کر دیا گیا تو وہ محبت والا الیمنٹ اس کے اندر سے کم ہو گیا اور یہاں پر پھر ایک روکھی سوکھی پھیکی قسم کی ایک ریچولیزم کی شکل بن کر رہ گئی جب تک کہ اس میں وہ محبت کی چاشنہ ہو یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم یہ شاگرد اور استاد ان دونوں نے جو ڈیفائن کیا ہے عبادت کو عبادت دو بنیادوں کو جمع کرتی ہے غایت الحب مع غایت الظل والخضور حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا اطاعت سر تسلیم خم جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاجہ یار میں آئے یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے لیکن اگر صرف اطاعت رہ گئی تو عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی نماز کا یہ مقام کہ وہ میراج المومنین ہے حدیث ہے یہ صلاة و میراج المومنین نگاہوں سے بالکل اوجل ہے اور نفس انسانی کا اس سے ایسا انس کہ قرطعینی فی السلاح حضور نے تو فرمایا کہ میری تو آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے راحت مجھے ملتی ہے نماز عرحنی یا بلال جب کہیں حضور کو کوئی کوفت ہوتی تھی کسی مسئلے پر یا کوئی فکر دامنگیر ہوتی تھی فوراً آپ نماز پر انہوں کو فیلتی آ کرتے تھے اس لیے کہ لذت اس میں ہے آنکھوں کی تھندک اس میں ہے راحت اس میں ہے اب اگر یہ نہیں ہے اور صرف آپ نے وہ ایک فرض جو ہے اس کو ادا کرنے کی عادت بھی اپنے اندر ڈال لی ہے تو اس سے پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو دین میں مطلوب ہے اس کے برق زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلاح معاشرے کے ہم معنی قرار پائیں یہ پھر وہی ہے منکرین حدیث وہ تو صلاح کے معنی نماز دیتے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں صلاح کا مطلب معاشرہ عقیم صلاح معاشرہ قائم کرو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے مسلمانوں کی تنظیم ہر نماز میں محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں پھر ایک بڑی مستی یا پورا اگر کوئی چھوٹا سا ہی قسمہ ہے تو اس کے سب لوگ جمعے کے دن جمع ہو رہے ہیں پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ عیدین میں جمع ہو رہے ہیں تمام بڑا شہر بھی ہے تو اس کے بھی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ حج کے موقع پر پورے عالم اسلام کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اس میں یقیناً یہ الیمنٹ موجود ہے جو نماز فرض ہے اس میں یقیناً معاشرے کی تنظیم کا پروگرام بھی شامل ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ایمفیسائز کر دیں گے صرف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صرف ایک معاشر کی ایک مسلحت کی شہبن کر رہ جائے گی جو اس کی اصل حقیقت باطنی ہے قرآنی فی السلاح اور بیراج المومنین ہونے کا مقام وہ نگاؤں سے اجل ہو جائے گا زکاة کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالیدگی اور تذکیہ کا ذریعہ ہے اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے یہاں پھر میں وہی بات کہو ہوا کہ یقیناً اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم ستون زکاة ہے لیکن زکاة کا لفظ اسی سے بنا جس سے تذکیہ ہے یہ تو اندر کے گند دھونے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ انسان کا اندر کا گند جو ہے وہ کیا ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت جو ہے اس کا سمبل کیا ہے مال کی محبت یہ تو اس کو اندر سے دھونے کا ذریعہ ہے یہ بھی اس کا ایسپیکٹر یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ فقراء اور محتاج اور مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے معاشرے میں حیب اور حیب نوٹس کا بہت زیادہ فرق نہ رہ جائے ایک فری ایکانومی ہے تو کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی فیڈ بیک کا نظام ہونا چاہیے جس کو آج کل دنیا میں سوشل انشورنس کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں انیمپلائیمنٹ الاؤنس کہتے ہیں یا میل فیر کہتے ہیں امریکہ میں یہ مختلف نظام ہے تو یقیناً زکاة اس ضرورت کو بھی پورا کر رہی ہے لیکن یہ کہ اس کی اصل اہمیت اس کی اصل روح جو ہے وہ در حقیقت تذکیہ باطن کا ایک ذریعہ ہے روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا جاتا کہ یہ ضبط نفس سلف کنٹرول کی مشق و ریاضت ہے لیکن اس کی اس حقیقت کا یا تو سرے سے ادراک ہی نہیں ہے یا اس کے بیان میں ہجاب محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسد حیوانی کی اس پر گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے اور اس کی تشریف پر خوب زور دیا جاتا ہے لیکن یہ حدیث قنسی کہ روزہ خاص میرے لئے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو بس سر سری طور پر اس پر تو چونکہ میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے عظمت سوم اس کا آپ بتالہ کر لیں یقیناً یہ جو سوم ہے کہ یہ عبادت ہے یہ ہمیں ایک مشق بہم پہنچاتی ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کی بھوک کو قابو میں رکھ سکیں جنسی جذبے کو قابو میں رکھ سکیں ایک ڈھال بن جاتا ہے لیکن در حقیقت اس کی جو باطنی اور زیادہ گہری جو قیفیت ہے کہ انسان مجموع ہے دو چیزوں کا ایک اس کا جسد حیوانی ہے وجود حیوانی ہے ایک روح ربانی ہے یہ سوم در حقیقت اس جسد حیوانی پر روح ربانی کی گریفت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بجائے اس کے کہ گھوڑا جو ہے اس کے قابو میں سوار ہو ہونا یہ چاہیے کہ سوار جو ہے وہ گھوڑے پر قابویافتہ ہو تو اس کے لیے یہ کہ جسم کو مضمحل کیا گیا ہے اور روح کو رات کو کھڑے ہو کر وہ انوار قرآنیہ کے ذریعے سے تقویت دی جاتی ہے یہ دو طرفہ پروگرام ہے اور اسی لیے اللہ تعالی نے اسے کہا حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے ذکاة بھی اللہ کے لیے انسان دیتا ہے جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے ہے اقمی صلات علی ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے پھر کیا وجہ ہے کہ کہا گیا کہ اس سوم و لی روزہ میرے لیے اس لیے کہ روزہ در حقیقت روح کی تقویت کا سامان بنتا ہے اور روح کا تعلق یا سلون اکانی روح قل روح من عمر ربی اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا یہ ہے اس سوم و لی کا اصل مفہوم اس پر چونکہ میرا کتاب چاہے وہ آپ حضرات پڑھ لینے گا اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالم گیر برادری کی تنظیم ہوتی ہے لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا وہ روحانی برکات کا تذکرہ تو اس وقت ملے جبکہ کچھ کیفیت ہمیں حاصل ہوئی ہو ہمارا تجربہ ہو جو معاملہ نہ دارت سخو ناشنا نہ باشت اگر وہ باطنی معاملہ کبھی ہوا ہی نہ ہو تو وہ ہمارے بیان میں کسے آ جائے گا ہمارے بیان میں وہی اقلی باتیں آئیں گی جو اقلی طور پر ہم نے سمجھ لی وہ تو در حقیقت اگر ہماری اپنی وہ کیفیات روحانی ہو تو پھر وہ بیان میں آئیں گی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ جس کے زیر اثر ہم ابھی جی رہے ہیں اس میں اس روح کی وہ اہمیت ہی نہیں زیادہ اکثر و بیشتر ہمارے اس دور کے جدید مفکرین روح کے جداغانہ وجود کے قائل ہی نہیں روح کے ایک علیدہ تشخص کے قائل نہیں ہے جیسے سبسید احمد خان نے فرشتے کی کہ علیدہ تشخص کا انکار کیا ایسے ہی اس وقت کے ہمارے مفکرین جو ہیں اکثر و بیشتر وہ روح کے کسی علیدہ وجود اور روح کے کسی علیدہ تشخص کے قائل نہیں اور اس میں تو میں نے اپنے اس کتاب میں مولانا مودود ہی کی ایک تحریر پر تو باقیدہ تنقیم بھی کی ہے حوالہ دے کروں کا تو یہ ہے اصل میں اب میں اس سمب کر رہا ہوں دوبارہ میری بات سمجھ دیجئے میرا چارج یہ نہیں ہے کہ یہ تصور غلط ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کی حقیقت کی تعبیر میں کوتا ہی ہے it falls short of something وہ کیا ہے کہ shift of emphasis اس میں جو ہے وہ ہو گیا ہے خارجی دنیوی مظاہر جو ہیں دین کے دین کا ایک نظام ہے سیاسی نظام ہے عبادات کا ایک نظام ہے ان تمام کے اوپر تو emphasis ہے نگاہ مرتقض ہے لیکن وہ جو نیچے اس کے ایمان ہے اور ایمان کی کیفیات اور ایمان کو ایک حال کے درجے تک پہنچا دینے کی کوشش اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی طرف اتنا emphasis نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیت تسلط کا جس نے نقطہ نظر کو ملہدانہ اور مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا نتیجہ تن روح اور اس کی حیات باطنی خارجت بحث ہو گئی اور مادہ اور حیات دنیوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ بچار کا برکس بنے چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادہ بھی تعبیر ہوئی اور کہنے میں تو اگرچہ یہ آیا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیوی دونوں شامل ہیں لیکن نگاہیں چونکہ فی الواقع صرف حیات دنیوی پر مرکوز ہیں لہذا آخری تجزیے میں اسلام ایک سیاسی و عمرانی نظام پولٹیکو سوشل سسٹم بن کر رہ گیا اور الہیات کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہ نہیں یہاں میں نے نیچے کوٹ کیا ہے اصل میں اگر تو یہ تحریر ہوتی تو میں ان صاحب کا نام بھی دے دیتا بہت بڑے داعی اسلام اور مفقر اسلام تھے لیکن چونکہ یہ زبانی ایک صاحب نے مجھے یہ سنایا کہ انہوں نے ان سے یہ بات سنی ہے لہذا میں نے نام نہیں دیا ان کا لیکن یہ کے بات کیونکہ میرے اپنے اس تجزیے کے مطابق تھی جو سامنے آئی ہے تو میں نے اس کو بات کو اس میں یہاں پہ کوٹ کر دیا ہے چنانتے اس دور کے ایک بہت بڑے متقلم اور داعی اسلام کا یہ فقرہ ایک سقہ راوی نے روایت کیا ہے کہ اسلام دراصل ایک سیاسی و عمرانی نظام ہے جس پر الہیات کا پردہ ڈال دیا گیا ہے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے گویا کہ اصل میں وہ دین محمدی کی روح سے بہت ہی دور ہے بہت نابلد ہے چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام میں زندگی کو عملاً رائج و رافض کیا جائے رہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تدرع و اخبات جو عبادت کا اصل جوہر ہیں تو ان کی حیثیت بالکل سانوی اور اضافی ہو کر رہ گئی اس میں جو دوسرا نوٹ ہے وہ اپنے طور پر پڑھ لی جائے گا اس کا تعلق ان تحریکوں کے کسی شخصیت سے نہیں ہے یہ پھر وہی غلام احمد پرویز کے فکر پر اصل میں یہ زیادہ ترقی پر سمجھ جو فکر ہے وہ اسی فکر کی ایک اگلی کڑی ہے منزل اگلی ہے یہ اسی کا اگلا قدم جو ہے پھر وہ وہاں جاتا ہے جہاں پر کہ غلام احمد پرویز جیسے جو میٹریلسٹک جو پروسس شروع ہوا تھا تو اس کی آخری منزل پر سوشلزم تھی پھر وہ دیموکریسی پر ہکا نہیں وہ معاملہ اس لیے کہ مادلیت تو اپنی منطقی انتہا پر پہنچی ہے وہ جدلی مادلیت کے اندر اسی طریقے سے یہ جو فکر ہے جو دنیوی نظام جو ہے دین کا اس پر زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے اور فوکس اف ایمفسائز کرتا ہے اس کی پھر آخری منزل وہی ہے وہ جو نظام ربوبیت کے عنوان سے غلام احمد پرویز نے جو اپنا فکر پیش کیا ہے اس اعتبار سے غور کیا جائے اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس نظام کو قائم اور برپا کرنے کا تعلق ہے میں اس کے لیے جد و جہد کی فرضیت سا کا منکر نہیں ہوں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ میں پھر یہاں پر بھی وہی بات ارز کروں گا کہ جیسے زمین کے اوپر ایک محل ہے اس محل کے اندر ڈرائنگ روم بھی ہے ڈائنگ روم بھی ہے فلاں بھی ہے یہ بھی ہے یہ تو ٹھیک ہے اسی طرح اسلام کا ایک نظام ہے سیاست ہے معیشت ہے معاشرے کا نظام ہے سبس نرست ہے لیکن اصل اہمیت اس بنیاد کی ہے جس پر یہ محل تعمیر ہوا اسی طریقے سے فرائز دینی کا تصور بلکل صحیح ہے جو ان تحریکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان تحریکوں کی اس لیے کہ اس سے پہلے یہ تصور ہمارے ذینوں سے نکل گیا تھا جب سے وہ خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا اور کامل اسلامی نظام دنیا میں دوبارہ نہیں آیا زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آیا اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی اچھے بادشاہ آگئے ہیں لیکن نظام بادشاہ ہی تھا وہ نظام جو تھا خلافت راشدہ کا شورائی نظام وہ دنیا میں آج تک پھر کہیں نہیں آیا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ابتدا میں کئی کوششیں ہوئیں حضرت حسین میدان میں آئے حضرت عبدالعہ بن زبیر میدان میں آئے حضرت نفس زکیہ وہ سامنے آئے لیکن یہ سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے بالآخر لوگوں نے یہ سمجھا کہ حکومت وغیرہ کا چکر تو چھوڑو اب یہ ہے کہ عبادات پر توجہ کرو اور لوگوں کو کم سے کم یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کی اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو یہاں سے ہمارے ہاں کا تصور جو ہے وہ تک تبدیل ہوا ہے اور یہی تصور ہے جو چلا آرہا ہے اسی لئے علماء کے طبقے میں انہیں تو یہ بات ہی عجیب سے لگتی ہے کہ اقامت دین کے جدوجود بھی فرض ہے انہوں نے کہیں پڑھائی نہیں نہ کسی کتاب فقہ کے در لکھا ہوا ہے نہ کہیں ان کے جو اب سلسلے وار معاملہ چلا آرہا ہے انہوں نے تو گویا کہ اس نظام کو اوپر تو تسلیم کیا ہوا ہے بھئی بابر کا ہے نظام یا لوگی کا ہے یا اکبر کا ہے ہمارا کام ہے بیٹھ کے کتاب اللہ پڑھنی اور حدیث پڑھنی اور فقہ پڑھنی اور فتوے دینے اور اگر نظام عدالت بھی اسلامی ہو جائے تو قاضی بن جانا باقی خطاب کرنا خطبہ دینا نماز پڑھانا یہ ہمارا کام ہے باقی یہ حکومت جو ہے یہ تو در حقیقت جن لوگوں کی ہے وہ ہے اس کو ریکنسائی کر لیا گیا یہ وجہ ہے کہ جب یہ تحریکیں سامنے آئیں کہ نہیں اسلام ایک مکمل نظام ہے یہ اپنا پورا غلبہ چاہتا ہے پورا استعلا چاہتا ہے تو میں یہ ارز کر چکا ہوں ان تحریکوں کی طرف علماء کی طرف سے بہت کم لوگ آئے اس لیے کہ ان کے تصور جو تھا دین اور فرائض دینی کے اندر اس کی کوئی اہمیت تھی نہیں یہ تو تصور جو ہے کس کو اپیل کیا جدید تعلیمیات کا لوگوں کو اپیل کیا یہ بالکل ایک منطقی ہے ریشنل ہے لوجیکل ہے بات سمجھ میں آتی ہے پھر یہ کہ خلافت راشدار حضور کا اپنا دور جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے تو ان کو اپیل کیا یہ ہو اس اعتبار سے کہیں میری عبارت کا یہ مطلب آپ نہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقامت دین فرض نہیں ہے اس کی جد و جہد کرنا جہاد جو ہے اور اس میں تن مندھن لگا دینا اس دین کے غلبے کے لیے یہ ضروری نہیں نہیں لیکن ایک بات کو سمجھ لیجئے یہ ہمارا مقصود نہیں ہے نصب العین نہیں ہے تو رب صاف کرو کافی سے صاف کر دو ہاں کر دو یہ جو عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نصب العین اور مقصود اقامت دین کو یہاں رکھ دینا بہت بڑی غلطی ہے اقامت دین من جملہ دوسرے فرائض کے ایک فرض ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے نماز مقصود نہیں ہے نماز سے اللہ کی یاد مقصود ہے روزہ مقصود نہیں ہے نماز سے تقوی مقصود ہے اسی طریقے سے نماز فرض نماز فرض روزہ فرض زکاة فرض لیکن مطلوب مقصود لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ تو نصب العین کے درجے میں صرف رضا باری تعالی اللہ اللہ راضی ہو جائے یا فلاح اخروی اس کے سوا نصب العین یا مقصود مقصود کے درجے میں کوئی شہ آئے گی تو یہ پورا دین کے فلسفے کا ڈھانچہ غلط ہو جائے گا ہاں جیسے کہ نماز فرض ہے ایسے ہی اقامت دین کی یہ دو جہود فرض ہے اب ہمارے پاس دو ایکسٹریم سے نظر آئیں ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جنہوں نے اس کو مقصود بنا دیا مطلوب بنا دیا نصب العین بنا دیا ایک وہ ہیں جنہوں نے فرائض کی بھی فیلس سے خارج کر دیا فرض نماز ہے فرض روضہ ہے ارکان اسلام ہے حج ہے زکاة ہے یہ تو فرض ہے لیکن قابت دین کی جد و جہود فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فرض نہیں یہ دو انتہاؤں کے مابین جو عدل کا راستہ ہے اس کو آج سمجھ لیں محتدل راستہ یہ درمیانی راستہ ایک انتہا یہ کہ آپ اس کو نصب العین قرار دے دیں مقصود و مطلوب قرار دے دیں غلط نصب العین مقصود مطلوب سوائے رضا باری تعالیٰ کے یا فلاح اخروی آخرت کی فلاح کے اور کوئی شہ نصب العین میں نہیں آئی البتہ فرائض کی فیرست میں نماز روزہ حج زکاة اس کے ساتھ ہی اقامت دین کی جد و جہد تن مندھن اس میں لگانا یہ فرض ہے دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے جیسے کسی ایک شخص کو بھی بدل دینا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے حضور پر بھی ذمہ داری نہیں تھی اس لئے کہا گیا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جیسے بھی چاہیں یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا اور اللہ دیتا ہے انسان کی طلب یہ اس کا اصول ہے اسی طرح آپ نظام بدل نہیں سکتے آپ دین قائم کر نہیں سکتے وہ تو کرے گا جب بھی ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا آپ کے ہاتھوں مقرانہ منظورت ہو جائے تو فرض یہ ہے کہ دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے اس کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے اور جیسے نماز کے لیے مضوع فرض ہے ایسے ہی اس کے لیے جماعت کا التظام فرض ہے اس لئے کہ وہ کام ہوئی نہیں سکتا بغیر جماعت دین قائم نہیں حضب اللہ اس کا التظام بھی اسی طرح فرض ہو جائے جیسے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے وضو نہیں تو نماز نہیں آپ کرنے خلوط سے پڑی ہو نماز تو نہیں ہو یا یہ پانی نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر اسی طریقے سے بارال اس کو ذہن میں رکھئے کہ میں اس کا منقر نہیں ہوں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس تصور سے نکال کر یہ ہمیں لے آئے یہ تحریکیں کہ جہاں پہ اہمیت ہی نہیں تھی اس کی اقامت دین کی جد و جہود کا تصور ہی نہیں تھا اس کے لیے جماعت کے خیام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کے مقابلے میں جب یہ بات آگئی کہ نہیں یہ جد و جہود کرنا فرض ہے اس کے لیے جماعت قائم کرنا لازم ہے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے لیکن اس کو اگر نصب العین کے درجے میں رکھ دیں گے تو پھر ایک غلط ہی ہو جائے گی اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فل لیکن سخت الفات کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ یہ کہ بات گول مول رہ جاتی ہے پورے طور سے واضح نہیں ہوتی تب ہی پھر آدمی پورے طور پر غور کرتا کہ بات کیا کہیں جا رہی ہے لیکن اس کے لیے پہلے میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دوں میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں جمعیت طلبہ کا میں ناظم اعلا تھا تو میں ظاہر بات ہے کہ میں نے اپنا پورا کیریئر اس کے دعاو پر لگایا میں محنت کرتا تھا جمعیت کے لیے بھاغ دور میں نے ایک اور نوجوان کو دیکھا وہ سوشلس تھا دیال سنگ کالج کا سٹیوئنٹ تھا بہت نیک شریفہ میں نے اس سے سوال کیا کہ دیکھو بھئی ہم تو اگر کوئی قربانی دے رہے ہیں اپنی تعلیم کا نقصان کر رہے ہیں حرج کر رہے ہیں اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے تو ہمارے سامنے تو ایک کانسولیشن کہہ لیں کوئی ایک ہماری تسلی کے لیے سامان ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں یہاں کا نقصان ہوگا یہاں کا دیبٹ وہاں کا کریٹ تو بن جائے گا یہ تم کا ہے کیلئے کر رہے ہو یہ کام تو واقعہ یہ جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے وہ چونکہ شریف تھا طبعاً بہت شریف لڑکا تھا اگر تیز ترار قسم کا دوسرے قسم کا ہوتا تو زبان سے آنی شروع کر دی تھی چاہے وہ بامانی ہوتی یا بیمانی ہوتی لیکن یہ کہ وہ اگرم چھپ ہو گیا گوھر میں پڑ گیا اس نے مجھے کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں دیا میں نے بھی بات کو آگے نہیں بڑھایا میں نے کہا یہ سوچے ایک سوال سامنے آگے یا فائرنگ سکویڈز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ سینہ تان کر اور گولیاں کھاتے ہیں تب ہی انقلاب آتا ویسے تو انقلاب نہیں آتا اگر ریشیہ میں بولشوک ریولوشن آیا تو لوگوں کی قربانیوں سے آئے یہ جیسا بھی ریولوشن تھا ایران کا بہرحال ہزاروں لوگوں نے گولیاں کھائی سیکڑوں کو ٹارچر کر کے جو ہے کسی کا ہاتھ نہ کارا کر دیا گیا کسی کی ٹانگ نہ کارا کر دی گئی یہ جو ساوق کے بھیڑی یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں ایران کی جیلوں کے اندر جب تک کہ سیکڑوں لوگوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور جب تک کہ ہزاروں نے جانے نہیں دیا تو انقلاب نہیں آئے لیکن اب کومنیس ریولوشن کو ذہن میں رکھئے وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں نہ آخرت کو مانتے نہ اللہ کو مانتے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جو نظام قائم ہے اس وقت ان کے ہاں سرمایہ دارانہ نظام یا جاگیر دارانہ نظام یہ ظالمانہ نظام ہے اور جو نظام وہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے نوع انسانی کے لیے وہ مبنی برعدل و انصاف ہے اس لیے کہتا ہے پیش نظر ایک دنیاوی انقلاب ہے ان کے سامنے آخرت و آخرت نہیں ہے نہ اللہ کو راہی کرنا پیش نظر ہے اب اگر کو معاملہ یہ ہو کہ ہم بھی قربانیاں دے رہے ہوں مینطیں کر رہے ہوں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں سب کچھ ہے لیکن ہمارے بھی پیش نظر اگر صرف ایک دنیاوی انقلاب آ جائے تو معلوم ہوا کہ نوعیت میں تو کوئی فرق نہیں فرق صرف یہ رہ گیا کہ ہمارے نزدیک اسلامی نظام زیادہ مبنی بر انصاف ہے اور ان کا نظام جو ہے وہ اتنا مبنی بر انصاف نہیں ہے یا اس میں کوئی خامی ہے یہ کامل ہے باقی جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے موٹیویشن میں کوئی فرق نہیں ہے اگر پیش نظر صرف ایک دنیاوی انقلاب برپا کر دینا ہے جب تک کہ شعوری طور پر یہ ساری بحث جو آج کی ہے اسی کے گھوم رہی ہے جب تک کہ شعوری طور پر ایمان انسان کا حال نہ بن گیا ہو اور اس کا مقصود و مطلوب منزلِ ماں کی بریاست مطلوب صرف ذات باری تعالی ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ اس سے کم تر درجے میں صرف ایک چیز شامل ہو سکتی فلاح اخربی ورنہ اصل میں تو یہ ہے اللہ کو راضی کرتا استرزائے باری تعالی اصل شیئے تو وہ ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے جند و جہود ہے محنت ہے اس کے لئے جیسے مجھ پر روزہ فرض ہے ایسے ہی مجھ پر اقامت دین کی جند و جہود فرض ہے جیسے مجھ پر نماز فرض ہے ویسے ہی یہ اقامت دین کے لئے جہاد فرض ہے جیسے اس کے لئے وضوع کی ضرورت ہے اس کے لئے التظام جماعت لازمی یہ بالکل ازادہ مسئلہ ہے یہ ہو تب تو معاملہ وہ ہے کہ جو ہوا المطلوب کے درجے کی شہر یہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی گویا کہ ایک دنیوی انقلاب کے دعی ہیں اور اس میں پیش نظر ہمارے دنیا کا ویل فیر دنیا کی بھلائی عوام کی بہبود ایک نظام عدل قائم کر دینا ہے مس فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ نظام اچھا لگا انہیں وہ نظام اچھا لگا اس اعتبار سے اب دیکھئے میں نے اس لئے کہا ہے اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی پولٹیکو سوشل موممنٹس اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں اور آخری تجزیے میں دوسری سیاسی و معاشی تحریکوں سے صرف کس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام ہائے حیات ہیں اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے گویا در حقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کا کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہوئے جو میرا اس میں جو مسلمانوں کے اروج و زوال والا مضمون ہے ایک گریجوالی ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ ابھی جو اصل اقدار ہے مذہب کی وہ ہے وہ ایمان اور اس کا حال بننا یہاں سے گاڑی چلے گی تو پھر یہ منظر تک پہنچے گی اگر یہ نہیں ہے تو راستے میں رہ جائے گی جیسے کہ یہ تحریکیں بھٹک نہیں یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کے مانند ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال اکثر اور بیشتر اس مسافر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتا رہا اور نہ ہی یہ یاد رہا کہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گھر و کفن غربت جس کو راست نہ آئی اور مطن بھی چھوٹ گیا اثر میں تو اسلام کے لیے چلے تھے لیکن اسلام کی طرف چلنے کے لیے ایمان کی جو قوت درکار تھی جو پونجی اس کے لیے مطلوب تھی اس کا ہمیں خیال ہی نہیں رہا وہ زادہ راہ ہم نے ساتھی نہیں لیا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی لہٰذا وہ جتنی بھی انرجی تھی وہ درمیان میں ایک مقام پر آ کر وہ ہمیں لے آئی لیکن اس سے آگے ہم بڑھ رہے سکے تو یہ ہے میرا تجزیہ اس پر آپ حضرات بھی غور کریں گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں اب یادہ گھنٹہ گبرائیں نہیں ویسے آج میں بہت تھکا ہوا ہوں میں اصل میں گیا تھا ایک ڈینٹسٹ کے ہاں میرے دانت میں کچھ تکلیف تھی میرا خیال تھا مجھے وہاں وقت لگ جائے گا اور ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں امریکہ سے ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے گاڑی وہاں ڈینٹسٹ کے ہاں خود میں نے چاہ کر بھیج دی تھی کہ ان کو لے آئیں میرا خیال تھا کہ زیادہ آجے پونے گھنٹے میں آ جائیں گے انہیں لگ گئی وہاں دیر میں ہو گیا جلدی فارف تو میں تقریبا ایک گھنٹہ باہر سڑک پر کھڑا رہا میں نے کہا اتنے منٹ بھی زائے نہ ہوں کہ گاڑی آئے پھر ڈرائیور مجھے وہ آ کر اندر تلاش کرے اور پھر وہ وقت نہ لگے تو ایک گھنٹے کھڑا رہے کر پھر میں نے دوبارہ فون کیا پھر عارف مجھے جا کے لے کر آیا ہے تو وہ ایک گھنٹے کی وہ میری سٹینڈنگ ہے سڑک کے کنارے کی اور اب جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لیتکان تو محسوس کر رہا ہوں لیکن یہ کہ وقت ہمارے پاس جو بھی محدود ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اب تک کی پوری بحث کا حاصل جو ہے اب نیکسٹ جو بھی ہماری بحث ہے اس کے انوان میں آ گئی ہے اسے ساف کرنے میں احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان بہت سمپل سٹیٹمنٹ ہے اسلام کی جڑ بنیاد ہے ایمان تو ظاہر بات ہے کہ احیاء اسلام اسلام کو زندہ کرنا ہے تو جڑ کو پانی دینا ہوگی درخت سوک گیا ہے تو اس کے پتوں کے اوپر پانی برسانے سے کچھ نہیں بنے گا وہ تو اس کی جڑ کو سراب کرنا ہوگا اس سے اس کی سٹرنگ تھسر نو بحال ہو یہ ہے اصل چھے احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان مور سمپل سٹیٹمنٹ البتہ ایمان کی بہت سی قسمیں دیکھئے ایمان کی ایک براڈ تقسیم یہ ہے کہ ایک ایمان ہے قانونی یا فقی جس کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے یہ ہے اقرار باللسان ایک ہندو ہے سکھ ہے پارسی ہے عیسائی ہے ابھی کہتا شدو اللہ الہ الا اللہ وشدو انہ محمد الرسول اللہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے دل میں تو یقین نہیں آپ کو کیا بتا آپ کوششن نہیں کر سکتے این حالت جنگ میں بھی ایک موقع پر جب حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے تلوار کے نیچے ایک کافر آ گیا کلمہ پڑھ دیا حضرت عسامہ نے وہی سمجھا جو ہم سمجھتے کہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ چال بازی کی تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی لیکن دل میں ایک خلش رہی حضور سے جا کر پوچھا حضور نے فرمایا تم نے کیا کیا یہ عسامہ غلط کام کیا قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے انہوں نے عرص کیا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا تو حضور نے فرما ہلا شقق تقلبہ تو پھر تم نے اس کا دلچرکہ کیوں نہیں دیکھ لیا کیا تم نے اس کا دلچرکہ دیکھ لیا تھا یہ گویا کہ ایک بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ناپسندید نہیں ہوا ہے تو اسلام کا دار و مدار کسی کو مسلمان قرار دینے کا یہ اقرار باللسان پر ہے اور یہ اسی کے لیے لفظ شہادت ایک ہے ایمان حقیقی اور اس کی بنیاد ہے تصدیق بالقلب یا یقین قلبی تو پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ ہماری بحث میں وہ ایمان اس وقت جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ ایمان تو اس وقت دنیا میں ایک عرب سے زیادہ ایک بلین سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ایمان کے حامل ہیں مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسلام کا جو حال ہے وہ ہمیں معلوم ہے تو وہ اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاذ اللہ اس کی بڑی اہمیت ہے لیگل لیول پر تو اسی کی اہمیت ہے ساری قانون میں تو دیکھا ہی اس کو جاتا ہے اس لیے کہ ہم کسی کا دل چیر کر دیکھ ہی نہیں سکتے چیر بھی نہیں تو نہیں دیکھ سکتے اس میں کہا لکھا ہوگا کہ ایمان ہے کے نہیں لہذا دنیا میں سارا معاملہ اس پر بیست ہے اس لیے وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کیا لیمان و قولن اس میں کسی کا فعل بھی نہیں آتا عمل بھی نہیں آئے گا تاریخِ صلاة مجرم ہے کافر نہیں ہیں ملکرِ صلاة کافر ہے انکار کر دے گا تو کافر اس کا مطلب لسان کی باتیں ساری ہیں اگر کہے کہ یہ نماز ہے ہی نہیں دین میں تو کافر ہو جائے گا مانے کہ نماز فرض ہے اور پڑھتا نہیں ہے تو آپ سزا دیں جو بھی کریں چوری کوئی کرتا ہے ہاتھ کٹیں لیکن کافر نہیں ہو جاتا چوری کرنے سے رہتا مسلمان ہی ہے اصل میں ہماری جو بحث ہے اس وقت وہ اس ایمان سے ہے کہ جس کام کے لئے ہم احیاء اسلام کی جو شرطیں لازم ہیں وہ ایمان نہیں یہ ایمان ہے اس یقینِ قلبی کے بھی اب دو حصے ذہن میں رکھ لیجئے بڑے بڑے ایک غیر شعوری اور ایک شعوری ایک مسلمان پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں بچہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی پانچ ساکھ سال کی عمر میں اور ذرا سا بڑا ہوا آٹھ ناؤ دس سال روزے رکھنے شروع کر دیئے ان اعمال کی اپنی ایک نورانیت ہے اور اس سے ایک یقین دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ یقین غیر شعوری ہے نون انٹلیکچول اس کا اس کی سوچ کے ساتھ شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یقین تو ہے یہ لیکن اس کا اس کے فکر کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک یقین وہ ہے جو ایک مفکر غور و فکر کر رہا ہے سوچ بچار کر رہا ہے اس کائنات کے حقائق کو گواہیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے پھر مزید غور و فکر کرتا ہے آخرت کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے پھر کسی نبی کا پیغام کان میں آتا ہے لبیک کہتا ہے قبول کرتا ہاں یہی بات جو میرے دل میں تھی وہی بات یہ ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے یا کوئی مفکر ہے فلسفی ہے ان سے سارے فلسفے پڑھ ڈالے وہ جو ساری لسٹ آپ نے پڑھی پروفیسر یسوس علیم چشتی صاحب کی کتاب میں دل مطمئن نہیں ہوا اب وہ تلاش کرتا ہے اور وہ فرض کیجئے قرآن پڑھتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جا اینجاست بات یہ ہے صحیح ہے میری فطرت کی پکار یہی ہے کہ جو اس کتاب میں اور پھر وہ اس کی تسلیح کرتا ہے اس ایمان میں اس ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے لیے اس شعوری ایمان کے پھر کئی سٹیجز ہیں کہ جو مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر وہ جو ترجمہ ہے قرآن کا اس میں ہے ایمان اقلی ایمان سمعی اقلی ایمان ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہاں تک انسان غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے اور پھر جب رسول کی آواز آتی ہے کان میں یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان کے ہواشی پڑھئے گا اور ہمارے منتقب نساب کا تو وہ اہم درس ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِهُ لِلَّا الْبَابِ آسمان اور زمین کے تخلیق رات اور دین کے الڑت فیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لئے نشانیاں کس کی ہیں پیدا کرنے والے کی اس کو پہچانا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُودٌ اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر کیا کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں مزید غور و فکر کیا تو پہنچا انسان یہاں تک رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَذَا بَاطِلَا اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا اگر یہاں کوئی گھاس کا تنکہ بھی بیکار نہیں ہے تو میرے اندر جو اخلاقی حص ہے کہ میں کسی شئے کو نیک سمجھتا ہوں کسی کو شر سمجھتا ہوں یہ بیگ نتیجہ تو نہیں ہو سکتی نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ آخرت کا ہے دنیا میں تو نتیجہ نہیں نکلتا بسا اوقات الٹا نکلتا ہے سچ بول کے جوتے پڑ جاتے ہیں جھوٹ بول کر جو ہے آدمی کو دولت مل جاتی ہے یہ ہوتا ہے دنیا میں میں تو وہ شیر سنایا کرتا ہوں ہمیشہ یاد آجاتا ہے اے دیانت برتو لعنت از تو رنجے یافتم اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے خیانت تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہو تورے ذریعے سے تو مجھے خزانے ملے اور اے دیانت تجھ پر لعنت ہو اللہ کی تیری وجہ سے میرے دوست بھی ناراض ہو گئے صحیح بات کہہ گئے دیکھئے دوست بھی ناراض ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کا نظام جو ہے تو الٹا چل رہا ہے لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کوئی اور عالم جس میں کہ گندم سے گندم ہو گئے جو سے جو گندم از گندم بے رویت جو سے جو جو لوگ کی سٹیج پر پہنچ چکے ہوں اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں ان کے سامنے جب نبی کا پیغام آتا ہے نبی کی پکار آتی ہے وہ ایسے جاتے ہیں تیر کی طرح انہیں تو وہ اپنے دل کی پکار معلوم ہوتی ہے یہ نبی کی پکار نہیں ہے ان کی فطرت کی پکار ہے ان کے دل کی پکار ہے جیسے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی ہے آگے بڑھ کر حضور فرماتے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کے دعوت پیش کی اس نے تھوڑا سا توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیوں نہیں کی اس لیے کہ ان کے لیے وہ وہاں تک خود پہنچے ہوئے تھے تو یہ ایمان ہے در حقیقت اولوالباب کا ہوشمندوں کا انٹلیکچول کا وہ ایمان جو ہے یقین تو ہے پیدا ہوتا ہے عمل سے پیدا ہوتا ہے یقین جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے لیکن وہ رہے گا نون انٹلیکچول اس کے اندر فکر والی بات نہیں ہوگی اس میں وہ شعور والی بات نہیں ہوگی یہ پرمیس سی سمجھ میں آگئے ہیں تو اب پڑھئے اسلام کے منیاد ایمان پر ہے اور یہیاء اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا یہ تو دو اور دو چار کی طرح کا سٹیٹمنٹ ہے مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی و خود اختیاری بھی یقین بہت اہم ہے اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے یہ ہم نے پچھلے جو حصوں میں صفات میں پڑھا تھا کہ جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کے نتیجے میں اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے کسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابل قدر ہے اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی صحیح جہد بھی احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ان دونوں کو جیسا کہ بار بار میں تسلیم کرتا رہا ہوں ان تحریکوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اعتماد پیدا ہوا اسلامی نظام حیات پر ایک جزمہ پیدا ہوا ہے لیکن اس لیکن کو بنڈرلان کیجئے اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس عمر کی جانبی متوجہ ہوں اور انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے اور وہ تمام تصحیح جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو اور ایمان نرے اقرار اور مہد قال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر دیں میرا بیو آپ کے سامنے آگیا میں نگیشن نہیں کر رہا میں نے قومی تحریکوں کی بھی نگیشن نہیں کی ان کا بھی ایک پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے پھر ان تحریکوں کی جو اہیائی تحریکیں ہیں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے ہم درجہ بدرجہ ایک ایک قدم ایک ایک سیڑی اوپر آ رہے ہیں اس اعتبار سے پوزیٹیو ویو لیجئے جو کمی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اگر ہم ایک سٹیپ پر کھڑے ہو کر ہی ناچتے رہیں گے یا مارک ٹائم کرتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے اگلے سٹیپ کو آئیڈنٹیفائی کیجئے کہ this is the short coming جب تک کہ اب اس کو ہم کمپنسیٹ نہیں کریں گے اس کمی کی کوتاہی کی تلافی نہیں کریں گے ایک بات آگے نہیں چلے گی اس معنی میں یہ ہے اور اس کو کسی پر خامخواہ کسی کی تنقیص یا کسی کی تردید جو ہے یا مخالفت یہاں پیشے نظر نہیں ہے بلکہ ان تمام تحریکوں کو اپنا کام سمجھ کر یہ ایک طرح کا سیلف اسیسمنٹ ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے اور کون سا کام باقی ہے تو we should know کہ اگلا ہمارا جو ہے ایمفیسس کس کام پر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ امت میں تجدید اسے انڈرلائن کر لیں امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو اور ایمان نرے اقرار اور مہد کال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر لیں اس کے بعد کا پیرا گراف تقریباً وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لہذا صرف ریپیٹیشن ہے اس کو تیزی سے پڑھ لیں گے ایمان لا محالہ کچھ ما وراؤ طبیعتی حقائق پر یقین کا نام ہے وہ تین چیزیں اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اندیکھی حقیقتوں پر دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں گویا ایمان بالغیب اس راہ کی شرط اولین ہے بہت پیارا ہے یہ یہ چند جملوں کا جو پیرا گراف ہے اس کا تعلق ایک تو جڑ گیا قرآن مجید کے آغاز سے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے پہلی شرط کیا ہے وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبُ اور اسی کے لیے کانفیوشس کا ایک فقرہ ہے جو مجھے یاد ہے حکمت کا نقطہ آغاز ہی اصل میں یہ ہے there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard ان کانوں سے جو چیزیں نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی چیزیں کوئی نہیں ان آنکھوں سے جو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا ان سے زیادہ واقعی حقیقتیں اور کوئی نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ تیکھ کر لیں کہ صاحب جو کچھ دھماری حواس خمسہ کی گریف میں نہیں آتا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں leave it یہ تو ہے نا مارڈن کلچر جدید تہذیب تو یہی ہے لیکن فکر اور حکمت اور wisdom اس کا تو پہلا قدم یہ ہے کہ اصل میں یہ تو tip of the iceberg ہے اصل حقائق تو ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں there is nothing more certain than what cannot be heard and there is nothing more real than what cannot be seen ایمان بالغیر چلیے نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر اور طرز فکر کی یہ تبذیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی اور خیالی نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جعبید حقیقت معلوم مجھے یاد آگیا اس مرحلے پر اچھا ہوا اللہ تعالی نے صحیح موقع پر یاد دلا دیا میں نے عرض کیا تھا جبکہ ہم چشتی صاحب کے وہ مضمون کے کچھ حصے پڑھ رہے تھے کہ صرف ایک فلسفہ یورپ میں ایسا ہے کہ جو مذہب کی تعیید کرتا ہے یا تقویت کا سبب بن سکتا ہے باقی تو وہ ساری لسٹ ہم پڑھ چکے تھے ایمپیریسزم اور لوجیکل پوزیٹیوزم اور ریالیزم اور میٹریالیزم اور مارکسزم وغیرہ وغیرہ لیکن ایک ہے آئیڈیالیزم اس دور میں بریڈلی ایک بلٹش فلسفر ہے ان کی کتاب ہے اپیرنس انڈ ریالیٹی وہ بہت بڑا آئیڈیالیسٹ اس دور کا ہے یا پھر دوسرا آئیڈیالیس فلسفر اس دور کا جو ورلڈ فیم کا ہے وہ ڈاکٹر رادہ کرشن تھا جو صدر رہا ہے ہندوستان کا بہت بڑا فلسفی تھا اور انڈیجن فلسفی کو اس نے زندہ کر دیا یورپ میں انٹروڈیوز کرا دیا تیسرے آئیڈیالیسٹ ہمارے اس دنیا میں کسی درجے میں جنہیں کو پہچانا جاتا ہے وہ علامہ اقبال ہے لیکن بدقسمتی سے وہ فلسفی سے زیادہ در حقیقت شائر بن لیں اور چونکہ فلسفے پر ان کی کتابیں نہیں ہیں فلسفہ انہوں نے کبھی پڑھایا نہیں بلکہ وہ تو وقال کرتے رہے یا اور دوسری سرگرمیوں میں تو اصل میں کوئی چیز پالش ہوتی ہے پڑھا کر اور فلسفے میں ان کی تصاریخ بھی نہیں ہے اس لیے وہ اس لیول پر دنیا میں آنی سکے ان کی حیثیت صرف ایک متقلم کی ہے اس وقت وہ فلسفیوں کے فیرسٹ میں دنیا میں شباب نہیں کیے جاتے یہ مسلم فنکر ایک متقلم کی لیکن یہ کہ ان کے ہمعثر ہی تھے یہ ڈاکٹر رادا کرشن لیکن بس فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال کو اللہ تعالی نے زندگی بھی دی صرف ساٹھ برس کی ساڑھے ساٹھ برس ناؤ نومبر انیس سو ستتر کو پیدا ہونے والا شخص اور اکیس اپریل سن انیس سو اٹس کو انتقال ہوں گیا سکسٹی ون بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے رادا کرشنر برٹن برسل یہ دونوں نوے نوے بلکہ بیانڈ نائنٹیز گئے ہیں برٹن برسل اور رادا کرشن بلکل اپوزٹ تھے اس وقت دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں ہم عصر ایک آئیڈیالسٹ مذہب کا عالم بردار اور ایک لوجیکل پوزیٹیوست اور وہ بلکل مئلہاد کا اور دہریت کا عالم بردار یہ تھے جن کا دنیا میں دنکا بجا ہے لیکن بریڈلے کی جو کتاب ہے اپیرنس ان ریالیٹی اس کا یہ ایک جملے میں میں نے خلاصہ دے دیا ہے کہ یہ کائنات وہمی اور خیالی ہے حقیقی حقیقی وجود صرف باری تعالیٰ کا it appears ہے یہ نظر آتی ہے آنکھوں کو بھی دیکھ رہی ہے میں نے چھوا ہے محسوس بھی ہوئی ہے but it's not real یہی درحقیقت جو ہمارا وحدت الوجود کا فلسفہ وہ یہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا یہ صرف appearance ہے وہ جو کل ما فی القون وہم و خیال اور عقوط فی المرایہ اور ذلال کائلات میں جو کچھ ہے یا وہم ہے یا خیال ہے یہ شیر تو آپ لکھ لیجئے میرے اس جملے کا محسوس بارے یا خیال ہے محسوس میرے کہ کل ما فی الکون وهمن او خیال او عقوسن فی المرایا او ظلال کائنات میں جو کچھ ہے یا وہ وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے کہ آئینے میں تصویر عقس ہوتا ہے قد آدم آئینہ ہے آپ سامنے کھڑے ہیں آپ مدربی نظر آ رہے ہیں وہاں ہے کچھ نہیں ہے نظر آ رہا ہے لیکن ہے کچھ نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں یہ غالب کا مصرہ ہے بلکہ غالب کا ایک شعر ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقے دامے خیال یہ ہے وہ بات دور یہ فلسل بات دور کی بات جا رہی ہے لیکن میرا جملہ تھا اس کے حوالے سے مجھے یہ اپیرنس ان ریالیٹی بلیڈ لے ان کی کتابیں اپیرنس ان ریالیٹی ہیں مثل چشتی صاحب کے مضمون میں اس کا ذکر ہے آگے چل کر وہ چونکہ آپ کو ملا ہے رسالہ وہ اس میں دیکھ لیجئے تو میں نے یہ ارز کیا ہے اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر کی اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور بحض وہمی اور خیالی نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو نہ کچھ لگے بدھے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے یہ ہے وہ سائنٹیفک ریشنلزم بلکہ ہر آن و ہر سمت ارادہ خداوندی و مشیعت ایزدی کی کار فرمائی محسوس و مشہود ہو جائے you should feel کسی کو ہم نے کہا نا حال بن جائے آدمی کا مادہ حقیر و بے وقت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبرہ معلوم ہے انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک بنا یہ دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں سورہ حجر اور سورہ سعد میں جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرنوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تو معلوم ہوا کہ مسجود ملائک جو بنا ہے اس روح ربانی کی وجہ سے بنا ہے جو انسان کے اندر وردیت کی گئی not due to his animal being homo sapiens کے سامنے نہیں فرشتے جھکائے گئے آدم کے سامنے جھکائے گئے ہیں کہ جس میں روح ربانی پھوکی گئی ہے حیات دنیا بھی فانی و ناپائدار ہی نہیں بلکل غیر حقیقی اور بے وقت معلوم ہو اور حیات اخروی عبدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشدودی کے مقابلے میں دنیا و مافیہا کی وقت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ یہ آئیڈیالیزم ہے بہت اونچا یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے لیکن ایک بات سمجھ گئی جب تک اس کی اہمیت نہیں آپ سمجھیں گے اس کو ایچیف کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو میری اس ساری گفتگو کا مقصد ہے کہ اس کی اہمیت مالو کہ یہ پری ریکوزٹ ہے یہ کیفیت پیدا کرنا لازمی شرط ہے یہ ہوگی تو دین کا غلبہ ہوگا اور اقامت دین ہوگی اور اسلام زندہ ہوگا اگر یہ نہیں ہے continue falling short of this تو ہم اسی طریقے سے ایک دائرے میں موف کرتے رہیں گے تحریکوں کے بعد تحریکیں مار ٹائم کریں گی یا ایک سرکل میں موف کریں گی they can't proceed forward یہ point اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر یہ ہے کہ آدمی جو چیز کو اس کی اہمیت سمجھتا ہے اس کے لئے محنت کرتا ہے achieve کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہاں تک نہ صحیح کچھ دور تک تو پہنچے گا اب اس میں دیکھیں ایک حدیث کا میں نے اشارہ کیا ہے یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا و معافیہ کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پادی تک نہ پھلاتا ہے this is the difference of values ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں کسی کا بڑا محل دیکھ کر ہمارے عصاب میں تو جھنجناٹ ہوتی ہے کسی کی بڑی لمبی سی نئی سی کار پاس سے مزر جاتے ہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں تو یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے یہ کسی درجہ میں تو یہ کیسیت حاصل ہو اگر نہیں ہوگی تو اسلام کا احیاء ناممکن اسلام کی جڑ ایمان ہے ایمان اس کا نام ہے کیسے حضور اس کو ٹھوک ٹھوک کر لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے تھے صحابہ اکرام کے ایک مرتبہ مدینہ سے باہر نکلے صحابہ کچھ ساتھ تھے تو پچھلے زمانے میں آج کل بھی آپ کو دہات میں قصبات میں نظر آتا ہے آبادی کے باہر کورے کے دھیر ہوتے ہیں سب صفائی کر کے لاکہ وہاں پہ وہ لمبے چوڑے کارپوریشن کے نظام تو ہوتے نہیں کوری جس کو کہتے ہیں تو کوری پر ایک کتے کے پلے کی لاش پڑی ہوئی سڑ رہی تھی اب حضور نے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درم کے عوض خریدنے کی یہ تیار ہو سب نے کہا تو واتبہ حضور کون اس کو اس کو ایک درم کے لیے کون لے گا کون قبول کرے گا فرمایا اللہ کے نگاہ میں اس کل دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں یہ ہے آپ کا ایک نیچرل طریق تعلیم و تلقیم کہ ذہن میں ریشو پروپورشن قائم ہو جائے ویلیو سسٹم کیا ہے ویلیو سسٹم اسی شئے کا نام ہے کہ آپ یہ جانے کہ کیا اہم تر ہے کیا کم تر اہم ہے کیا چیز مقدم ہے کیا مؤخر ہے کیا مطلوب ہے کیا ذریعہ ہے کس کو ہم منزل سمجھیں کسے راستہ سمجھیں what is an object and what is a means to to approach to that object یہ جب تک یہ فرق و تفاوت معلوم نہ ہو تو انسان جو ہے گم ہو جاتا کھویا جاتا تو یہ ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں دیکھیں وہاں میں نے لفظ اکثریت بدلوا کر معتدبہ یا مؤثر کہا تھا یہاں صحیح ہے وہ تعبیز ہو جب تک یہ ایک effective part of the امہ مؤثر قابل لحاظ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں قابل لحاظ مؤثر قابل ذکر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقع تن پیدا نہ ہو جائے احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی آج تو یہی پر ہم ختم کر رہے ہیں اس لیے کہ اگلا پیرا تو پھر بہت لمبا ہے لیکن یہ کہ میری ایک درخواست ہے آپ حضرات سے کہ میں اس وقت اتنی محنت کر رہا ہوں وہ تو آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کتاب کو بارہا پڑھایا ہے کتاب چیکو کتاب تو خر کہنا اس سے غلط ہے لیکن اس مرتبہ میں خصوصی احتمام کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو تیار ہو رہا ہے تاکہ آئندہ اب ایسے بھی گڑھاپے کی اس رض میں میں ہوں کچھ پتہ نہیں زندگی کا کیسے ختم ہو جائے اب آپ لوگ جو اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا حق اس طرح ادا کیجئے کہ یہ جو بارہ صفحے پڑھ لیے ہیں آپ میں سے ہر شخص آج رات ان کو پڑھے دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے پھر کہیں اگر ذہن اُلجتا ہوا محسوس ہو تو آپ ان پوائنٹس کو لکھئے اور اس پر پھر ہم کل تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر آگے چلیں تاکہ کچھ نہ کچھ معاملہ اگر یہیں پر اُلجھاؤ ہے کہیں اب تک کے تجزیہ ہی میں ابھی کہیں کوئی چیز جو ہے کہیں ذہن جو ہے رکاوٹ محسوس کر رہا اس کو قبول کرنے میں تو پھر آگے کی بات کیونکہ تشخیص ہماری ختم ہو چکی ہے اب تو تجویز ہے کرنا چاہے دو ہی چیزیں ہوتی تشخیص اور پھر تجویز تو اس تجویز کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس تشخیص کے بارے میں ایک نظر ثانی دوبارہ آپ لوگ پڑھئے اور غور سے پڑھئے اگر کچھ حضرات کو اس کو اردو میں سمجھنے میں ضبط ہو مثلا ممکن ہے آپ کے لیے ہو تو انگریزی میں بھی موجود ہے یہ تو اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ڈاکٹر افسار نے اس کا ترجمہ کر دیا تھا انگریزی میں تو وہاں سے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل آگے چلیں گے اور آج میں کچھ تاخیر سے آیا ہوں کل آپ بدلہ نہ نکالنے کی کوشش کریں کوشش کیجئے کہ ٹھیک گیا کل میں ٹھیک گیارہ بجے آگیا تھا اور آج بھی وہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے ورنہ میں انشاءاللہ لیٹ نہ ہوتا تو کل آپ حضرات کوشش کریں کہ کوئی لیٹ نہ ہو سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک جو اس کے سب ٹکٹ کرے گی جو اس کے سب ٹکٹ کرے گی اور شکرات کرے گی جو اس کے سیpen تو biết 생겼ہ لوurezہ موسیقی 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 ہم نے ابھی تک جو مطالعہ کیا اس کتابچے کا اس کا کچھ خلاصہ میں نے یہاں چند الفاظ میں درج کیا ہے پہلی بات اوبزرویشن اور انیلیسس سے متعلق ہے اوبزرویشن یہ ہے مشاہدہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پورے قرآن عرضی پر ایک عالمی تحضیب کا غلبہ ہے جو اپنی اوریجن کے اعتبار سے آغاز کے اعتبار سے یورپین تھی لیکن اب اپنے دائرہ اثر و نفوس کے اعتبار سے عالمی ہے دوسرے یہ ہے کہ اس عالمی تحضیب کے بنیاد میں ایک ملہدانہ فکر کام کر رہا ہے ساکر زیروی کا شیر میں نے آپ کو سنایا تھا وہ یہاں پھر تازہ کر لیں ہے اس کی لیم دہریت ہے اس میں جذب شیطنت آگے لکھا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ملہدانہ نکتہ نظر اور اس کے رگو پہ میں کیوں سرائط کر گیا یورپ میں پاپائیت کا رد عمل وہ پوری تاریخ ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ شدید ترین جبر اور استبداد جو ہوا ہے علم کے خلاف اقل کے خلاف فکر کے خلاف سائنس کے خلاف اس کا رد عمل کہ احیاء العلوم کی تحریک جو شروع ہوئی اگرچہ وہ قرآن کے زیر اثر تھی اور مسلمانوں کے زیر اثر تھی یہ آج خاص طور پر میں نے زور دے کر قرآن کا لفظ لیا ہے یہ علامہ اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن میں واضح کیا ہے کہ مغربی تہذیب کا ایک جس جو ہے وہ خالص قرآنی ہے اور وہ یہ کہ توہمات کو ترک کرو اور حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد رکھو جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّهُ لَا اِتَكَانْ عَلْبُ مَسْئُولَةً ان چیزوں کے پیشے نہ پڑو ان کی پیروی نہ کرو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں صلاحیتیں دیں ہیں سماعت اور بسارت اور عقل کی ان کے بارے میں باز پرس ہوگی ہے اس کی پیروی کرو تو یہ خالص انر کور جو ہے اس کا وہ قرآنی ہے اسلامی ہے لیکن یہ کہ اس کے زیر اثر جب وہاں پہ علم زندہ ہوا احیاء کے معنی زندہ کرنا احیاء العلوم جو ہے وہ کیا ہے تحریک احیاء العلوم رنائسنس وہ در حقیقت علم کا احیاء تھا جو مر چکا تھا یورپ میں جب وہ زندہ ہوا تو اس میں مذہب کے خلاف جو ایک شدید نفرت اور ایک رد عمل پیدا ہو چکا تھا اس کے نتیجے میں اس نے ایک آنکھ بند کر لی ایک آنکھ سے خوب کام لیا کائنات کا مشاہدہ کیا مادے کا تجزیہ کیا فورسز آف ڈی نیچر کو ڈسکور کیا پھر انہیں ایکسپلائٹ کیا اس سے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ان کی وہ تلزی کے ساتھ آگے بڑھی جیسے کہ جنگل کی آگ پھیلتی ہے لیکن روح روحانیت خدا حیاتِ بعد الممات ان تمام چیزوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی اب جب بیدار ہو کر اور توانہ ہو کر یورپ نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو اس کی جو یورش تھی وہ اولاً عسکری تھی عسکری اور سیاسی اس نے ہمیں محکوم بنایا چنانچہ اس کا رد عمل جو ہوا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا اور یہ ہیں انیسویں صدی کی تحریکیں یہاں میں نے ان کو اب لکھا نہیں ہے بار بار ان کا نام لے چکا ہوں میں وہ سنوسی کی تحریک لیبیا میں مہدی سوڈانی کی تحریک سوڈان میں شہیدین کی تحریک ہندو پاک میں یہ تحریکیں جو ہیں اصل کے اعتبار سے اور اس بیسویں صدی میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تحریک خلافت جمال الدین افغانی کی شخصیت پچھلی صدی میں اس صدی میں بھی ایک اور تحریک تھی اور وہ جس پر کہ لیبیا والوں نے پچر بنائی ہے بہت اندہ لائن آف دی ڈی ڈیزرٹ امر مختار The Freedom Fighter اسی طرح ترکستان کے علاقے میں امام شامل تو یہ ایک گروب کر لی جہاں یہ عسکری جو ہم پر غلبہ تھا اس کے رد عمل میں عسکری تحریک ہے لیکن یہ ناکاموئی اور مغرب کی بالا دستی جو ہے وہ اسٹیبمش ہوتی چلی گئی دوسرا حملہ ہم پر تھا فکری اور ثقافتی Cultural Revolution ذہنی فکری علمی یہ حملہ جب آیا ہے تو اس کا رد عمل جو ہوا اس میں ابتدا میں اور اس کو آپ سمجھئے یہ پچھلی صدی کا معاملہ ہے یہ دو عمل ایک ہے مدافعت محض یعنی اپنے خول میں بند ہو جاؤ جیسے کچھوہ اسے اگر کوئی خطرہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی گردن بھی اندر کر لیتا ہے اور ٹانگیں بھی اندر کر لیتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی کمر جو ہے وہ تو ہی دھالک بہت بڑی تو یہ ویڈرال ایک فنومنن ہے بھی سنت قرار دیا جس کا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو اس کی علامت ہے وہ دیوبند ہے یہ ایک نقطہ نظر تھا نہ انگریزی پڑھو نہ یہ سائنس پڑھو کہ تمہارے ذہنوں میں خامخواہ کوئی اشکالات پیدا ہو قال اللہ و قال الرسول کے حسار میں محصول ہو لہذا یہ لوگ اپنے ایمان کو بھی بچا لے گئے اور یہ معاشرے میں مذہب کا ایک دھانچہ بھی برقرار رکھنے میں کامیاب رہے مسجدیں انہوں نے آباد کی خطبے انہوں نے دیئے نوازیں انہوں نے پڑھائیں نکاہ انہوں نے پڑھائیں جنازے انہوں نے ادا کیے تو معلوم ہوا کہ مذہب کا جو ایک دھانچہ تھا چاہے روح اس بس سے نکلتی ہی چلی گئی لیکن اس دھانچے کو برقرار رکھا ہے دوسرا تھا یہ سرسیہ سکول آف تھاٹ خزمہ صفہ دامہ قدر لوجیکلی صحیح ترین یہ ہے لیکن چونکہ مروبیت کا غلبہ تھا ہم محکوم تھے وہ حاکم تھے ہم مفتوح تھے وہ فاتح تھے لہذا اس مروبیت کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے صحیح صحیح فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں کیا غلط ہے حقیقتا کیا صحیح ہے واقعیتا بلکہ مروبیت میں ہم نے بہت سی غلط چیزیں بھی اختیار کر لی اور سرسید کا جو علم کلام ہے اس کے میں چند نمونے آپ کے سامنے کل پیش کر چکا اس کے بعد اصل مسئلہ یہ تھا جو کل ہم نے پڑھا کہ مادے اور کائنات پر محنت اور کوشش کے بعد یا بلکہ کہیے کہ معن بعد ساتھ ہی حیات دنیوی پر غور و فکر شروع ہوا نظام کیا ہے کون سا نظام ہے بادشاہت کا نظام ہے فلا نظام ہے جاگرداری نظام ہے یہ کیوں ہیں انہیں کیا حق پہنچتا ہے آیا یہ عادلانہ ہیں منصفانہ ہیں یا ظالمانہ ہیں استحصالی ہیں یہ بھی ان کا ایک فکر کا موضوع ہے اور یہ بھی اصلاً کوئی غیر اسلامی فکر نہیں ہے یہ بھی اسلام کا جزء ہے جیسے مادے کا مطالعہ اور غور و فکر وہ کوئی شر نہیں ہے فی نفس ہی اسے شر بنایا اس نے کہ اس کے ساتھ وہ روح اور روحانیت اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ آنکھ بند ہو گئی تو وہ شر بن گیا وہ دجالیت بن گئی اسی طریقے سے اس میں بھی انسانیاں نے ٹھوکرے جو کھائی ہیں انسان نے تجربے کیے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل ہے ٹرائل اینڈ ایرر اس میں وہ دھکے کھا رہا ہے اس سے سوشل ایولیوشن بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ ڈائلیکٹیکل میٹریالیزم کا جو پروسس ہے وہ سامنے رہے اور اگر جو حضور کی بتائی ہوئی بات ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر وہ گویا کہ دھکے ہیں فرم لیفٹ ٹو رائٹ انسان دھکے کھا رہا ہے اس کا ہمارے اوپر بھی ایک اثر ہوا اور وہ یہ کہ ہمارے ہمارے اسلام پر بحیثیت ایک نظام زندگی کے غور و فکر شروع ہمارا نظام زندگی ہے ہماری اپنی سیاست ہے معیشت ہے ہمارا اپنا سماج ہے اس کے اصول ہیں اس کے خطوخال ہیں پھر چونکہ یہ کہ فریڈم مومنٹس کے نظریے سے عالم اسلام براہ راست جو تسلط تھا اس سے آزاد ہوا لہذا وہ مروبیت بھی کم ہوئی سائنس میں بھی نیوٹونین ایرہ ختم ہوا آئنسٹائن ایرہ شروع ہوا اور وہ جو روب تھا سائنس کا وہ ختم ہوا مادہ تحلیل ہو کر صرف ایک انرجی کی شکل بن کر رہ گیا تو مختلف جو فیکٹرز منے گنوائے ہیں اس کے نتیجے میں تقویت پا کر بیسویں صدی عیسوی میں جو اب ختم ہو رہے ہیں یہ کلوز ہو رہی ہے اب تو یہ کلوزنگ ایرز ہیں اس صدی کے تو بیسویں صدی عیسوی میں یہ تحریکیں ابریں مشرق سے مغرب تک مسجومی انڈونیشیا میں جبات اسلامی ہندو پاک میں فدائین ایران میں الاخوان عالم عرب میں اور مختلف اور کچھ چھوٹی ہیں ان میں سے باقی تحریکیں تو تقریباً ختم ہو گئیں اس وقت دنیا میں یہ دو ہی تحریکیں جماعت اسلامی اور الاخوان و مسلمون کم سے کم یہ کہ ان کا نام ان کا ڈھانچا ان کے متوصلین ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے ان تحریکوں کا جو پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں امت کے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے متاثر ہوئی اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اسلامی نظام کو قائم کرنے کا اور اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے وہ جو ایک اپولوجیٹک انداز تھا وہ ختم ہوا اس میں ان تحریکوں کی کنٹریڈوشن بھی ہے اور بعض شخصیتوں کی بھی جیسے پہلے رد عمل میں جوال الدین افغانی جو ہیں وہ خود اپنی جگہ پر ایک شخص ہونے کے باوجود وہ ایک تحریک کی حصیت رکھتے تھے ایسے ہی اس دور میں اللامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ صرف ایک ذات نہیں بلکہ وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ذات میں ایک انجمن ہے اپنے اثر اور اپنے اثر و نفوس کے اعتبار سے تو یہ پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے ان تحریکوں کا جہاں پہ کہ ہم اس وقت کھڑے ہیں لیکن اب یہ بھی اوبزرویشن کی بات ہے اس کو صاف کر دو پورے کو کہ ہماری یہ تحریکیں جو ہے پچاس برت سے زائد انہیں ہو گئے ہیں اور انہیں کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی یہ ہے وہ صورتحال جس پر ہم بور کر رہے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے اس کے دو اسباب ہیں خارجی ظاہری جو جماعت اسلامی کے زمن میں میری پوری سوا دو سو صفحات کی کتاب جو ہے وہ اسی سے بحث کرتی ہے کہ اجلت سے کام لیا پری میچورلی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی صورت اختیار کر لی پری میچورلی ابھی معتدب تعداد میں اپنے اپنے قوموں یا اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ذہنیت کو بدلانے تھا ابھی وہ کلچر جو ہے ویسٹ کا وہ ہمارے اندر سرائط کیے ہوئے ہیں تو پری میچورلی کنفرنٹیشن جو ہوا ہے نیشنل لیڈرشپ سے یا پروگریسیف پھارٹ رکھنے والے جو ہمارے ہاں طبقات تھے ان سے اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی ناکامی ہوئی لیکن اس کا اصل سبب کیا ہے اصل سبب یہ ہے جو میں نے اس شیر کے حوالے سے لکھا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں پر توجہ کا ارتکاس اس درجے میں ہو جائے کہ فیصلہ کن ہوئی کائنات کے بجائے ذات باری تعالیٰ جسم اور مادے کی بجائے روح اور حیات دنیاوی کی بجائے حیات اخروی جب تک کہ فوکس اس پر نہیں ہو جائے پوری قوت کے ساتھ یہی ہے جس کا نام ایمان ہے البتہ میں نے کل جو ایمان کے زمن میں جو ہم نے دو مرتبہ پڑھا اس کے لئے مختلف تعبیرات کی ہیں نمبر ایک تعبیر یہ ہے کہ کال سے بڑھ کر حال بن جائے اس کی انٹینسٹی کو ظاہر کرنے کے لئے کہ کائنات غیر حقیقی نظر آئے لیکن وجود حقیقی اللہ کا پسوس ہو جسم اور مادے کی حقیقت نہ رہے نگاہ میں اصل حقیقت روح ہو انسان کا اطلاق روحانی وجود پر کیا جائے اور کوئی وقت اس دنیا کی زندگی کی نہ رہے اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے یہ کیفیت جو ہے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حال بن جائے لیکن مجھے خیال آیا کہ میں نے اس دنیا میں آپ کو حدیث نبوی کی اسطلاف سے کیوں متعارف نہیں کرایا یہ احسان ہے تین درجے ہیں جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے جو اس کا احتمام جتنا ہوا اور جس طرح حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے اور حضور نے جوابات دیئے بڑے ہی احتمام کے ساتھ مواقعہ ہوا اور اسے متعقدد فقہائے صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے مخلم میں بخاری میں اور دوسری کتابوں میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرات ایسے حضرت ابو حریرہ یہ سب اس کے راوی ہیں کہ اس میں تین درجہ قائم کیے گئے ہیں اولین درجہ ہے اسلام بلکہ نیچے سے چلنا چاہیے تو یہاں لیتا ہوں تم اس کا رخ بدلو اس پر فوکس کرو احسان اصل میں یہ تین کیفیات ہیں اسلام میں صرف شہادت شامل ہے شہادت اللہ الہہ اللہ و اشہر و ان محمد رسول اللہ وربل ایٹسٹیشن اور وربل ایفرمیشن مانتے ہیں اللہ کو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مانتا ہوں محمد کو کہ وہ اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز روزہ زکاة ایمان میں یقین ہے انتو منہ باللہ یہ اس سے اوپر قدر جائے تصدیق قلبی ہے یہ اور یہ ہے اقرار باللسان اس سے اوپر کا درجہ جو ہے جو چوٹی کا درجہ ہے وہ احسان ہے اور احسان کی تعبیر در حقیق جو کی حضور نے وہ اسی ایمان کی مزید انٹینسٹی ہے مزید گہرائی ہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت سے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یہی میں نے کہا محسوس و مشہود ہو جائے اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس میں ایک جگہ تو لفظ آیا تعبود انتعبداللہ ایک جگہ لفظ آیا ہے تعملاللہ اور ایک جگہ لفظ آیا ہے تقش اللہ یہ تین روایات میں تین ایکسپریشنز ہیں تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تم اپنے رب کی بندگی کرو اس انٹینسٹی آف فیت ایک برننگ فیت انٹینسٹی آف فیت لیونگ فیت پرسنل کنوکشن کے ساتھ اور تعملاللہ اس کو خاص طور پر نوٹ تاکہ اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو محنت کرو مشقت کرو اس قیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اب اسی کو اب یوں سمجھئے کہ اگر درخت چھوٹا سا پودا ہے تو اس کی جڑ بھی چھوٹی سی ہوگی کافی ہوگی جیسے جیسے درخت اوپر چڑھے گا جڑ کو بھی اسی کے حساب سے نیچے اترنا چاہیے وہ چھوٹی اور ستھی سی جڑ جو ہے وہ اب اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی اس کو سٹیڈی نہیں بنا سکے گی کوئی جھوک آئے گا اس کو بلکہ جڑ پھیلتی ہے بیس بناتی ہے جیسے آج کل بڑی بڑی عبارتوں کے لیے جب آپ کولمز اٹھاتے تو کولم کا بیس بہت چڑا ہوتا ہے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک فٹ کا کولم ہے ون فٹ بائی ون فٹ نیچے تو ہوگا آٹھ فٹ ضرب آٹھ فٹ کا اس کا گڑھا کھوٹ کر اور وہاں پہ بیس بنایا جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جڑے ہیں اوچی درختوں کی جو ہیں وہ پھیلی ہوتی ہیں زمین کے نہ صرف گہری ہوتی ہیں بلکہ پھیلتی ہیں بیس بنتا ہے تو اب دیکھئے اس کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمارا جو تصور فرائز دینی ہیں وہ چلتا ہے پہلا لیول دوسرا لیول تیسرا لیول پہلا لیول یہ ہے کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے دوسرا لیول یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے تیسرا لیول یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے تو اس ہائیسٹ لیول تک جانے کے لیے ان تحریکوں کا جو مقصود ہے وہ تو ہائیسٹ ہے تو اس کے لیے تو جب تک انتہائی گہری جڑنا گئی ہو ایمان کی اس وقت تک یہ پوسیبل نہیں ایک عام مسلمان عام شہری ہے گناہگار بھی ہے نیک کام بھی کر لیتا اس کے لیے قرارم بل لسان بھی چلو ٹھیک ہے ذرا اس سے آگے ایک شخص اپنے عمل کو درست رکھتا ہے نماز روزہ یہ وہ حلال حرام کی پابندی کر رہا ہے کوئی علمہ خیر بھی کسی کو کہہ دیتا ہے اس کے لیے ذرا سی اور گہری جڑ درکار ہوں گی جو تصدیقم بالقلب کے لیول تک تو پہنچ جائے لیکن کام سب سے اوچا یہ کام کے جو محمد الرسول اللہ واللزین معہو انہوں نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس کے لیے وہ ایمان سفائس نہیں کر سکتا اس کے لیے تو اس کی فاؤنڈیشن بھی اتنی ہی گہری اور اس کا پھر اس کا جو بیس ہے وہ اتنا ہی براؤڈ ہونا چاہیے یعنی ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا اضافہ ایمان کا حال بن جانا ایمان کی وہ انٹینسٹی جس کا ذکر حدیث میں احسان کے حوالے سے آیا ہے یہ ہے اصل پر پہلا کام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اس مسئلے کو ہم نے سمجھ لیا ہے اب اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے ایک اور تقسیم بھی کی تھی اس کو پھر صاف کر دو گئے اس کا نقشہ بھی میں آج ذرا ایک دوسرے انداز میں بنا دوں تاکہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اصل میں میں اس مرتبہ جب امریکہ گیا اور پھر بھارت گیا ہر جگہ میں نے اس پوائنٹ کو ہیمر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب تک جو ہماری کوششیں ہو رہی ہیں میں ان کی نگیشن نہیں کرتا ان کا پوزیٹیو ایسپیکٹ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے یہ اس امت کی ہے اور اس ملت کی ہے کہ اجتماعی جد و جہد ہے اٹھنے کے لئے اوپر ہم بہت گہرائی میں جا کر کچھ اٹھ رہے ہیں درجہ بہ درجہ لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَنْ تَبَقُ درجہ بہ درجہ سیڑھی بسیڑھی تو اس میں جو سابقہ کوششیں ہیں ان کی نفی نہیں ان کے مصبت پہلو کو سابقہ رکھنا چاہیے فریڈم موومنٹس نے بھی یقیناً تقویت پہنچائی ہے ان تحریکوں نے بھی یقیناً بہت تقویت پہنچائی ہے مزید لیکن ویر ڈو اس تینڈ وہ یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پر آگئے ہیں کہ اگر اس ایمان حقیقی کی اگر ہم تجدید نہ کر سکے اثر نو دوبارہ اس کا ریوائیول نہ ہو سکا ایمان کا تو گاڑی آگے نہیں چلے گی گویا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہی موو کرتے رہیں گے ایک سرکل میں موو کریں گے جیسے میں نے کل کا تھا مارک ٹائم کریں گے اب جو تقاضہ ہے اصل میں وہاں تو خرم میں نے دو جگہ پر دو چیزوں کو کیا ہے ایمفیسائز کہ محض دعوت تبلیغ دارے قائم کر دینا پبلشنگ ہاؤس کچھ نہیں ہوگا ایک تو ہے کہ فلسوفیکل لیول پر ایمان کی ایفرمیشن اور دعوت فکری سطح پر دوسرے اسلام کے اس ایسپیکٹ کو زیادہ نمائع کرنا کہ یہ ایک سوشل جسٹس عطا کرتا ہے سب سے بڑی تعداد میں آج انسان کو ضرورت ہے سوشل جسٹس کی عدل اشتماعی اور جو آپ کا انٹلیکچول ایلیت ہے اسے ضرورت ہے ایمان وہ یقین والا ایمان تو اب اس ایمان کی جو ہے یہ تقسیل کہ ہمارا اصل پرابلمر یہ ہے اس کے میں نے دو حصے کی اچھے ایک کو تو میں دور لے جاتا ہوں اس لیے کیا ہماری مفتوک کا موضوع نہیں اتر گیا اقرار باللسان یہ بنیاد یہ اسلام کی جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا اور یہ قانونی ایمان ہے یہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ ایک بلین سے زیادہ لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے لیکن ایبسولیوٹلی انیفیکٹیو کوئی اثر اس کا نہیں کوئی وزن دنیا میں اس کا محسوس نہیں ہو سکتا نہ انفرادی سطح پر اس لیے کہ جب تک یہاں تک بات رہے گی قول اور عمل میں تضاد رہے گا لما تقولو نہ مالا تفحلو کیونکہ دل میں ابھی بات اتری نہیں تو دل میں اترے تو عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا نہ مواملہ عمل انسان کا قلب کے تابعے ہیں لہٰذا انہ تو یہ انفرادی سطح پر افیکٹیو ہے اور نہ اجتماعی سطح پر البتہ یہ دوسرا ایمان ہے در حقیقتت جو ہماری اس وقت کی گفتو کا موضوع ہے اس کے لیے اب میں در آئی الفاظ ایک لائن میں لکھوں گا تاکہ جگہ کم ہو یہ ہے تسبیق بالقلب یہ الفاظ تو سب کو یاد ہوں گے نا ایمان مجمل کے یا نہیں کتنے حضرات کو یاد ہیں ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو بھی یاد نہیں آمن تو باللہ کما ہوا بی اسماہی وصفاتہی وقبیل تو جمعی احکامہی اقرار باللسانے و تصدیق بالقلب ان دونوں سے مل کر ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے اسی کو ہم کہیں گے ایمان حقیقی وہ قانونی اور یہ ایمان حقیقی قانونی کے ساتھ ایک لفظ اور ایٹ کرنے فقہ ہی اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجے اس کو عبارت ہے یہ یقین قلبی سے تو ہم نے اپنے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہے ہمارا پرابلم how to get it and where to get it from اس کی ریجوینیشن کہلیں ریوائیول کہلیں ری کنسٹرکشن کہلیں جو بھی الفاظ استعمال کریں اس کی تعمیر یا سرمایہ دار ہو یا جاگیر دار ہو وہ اس معنی میں خواس نہیں یا بادشاہ ہو یا کہیں کسی قوم کا لیڈر ہو خواس سے مراد جن کو قرآن کہتا ہے عموی یاقلون عقل سے کام دینے والے لوگ یا جن کے لئے قرآن نفس استعمال کرتا ہے اُلُّ الْأَلْبَاب خوش مند لوگ قوم یاقلون ایک ہے عوام ان دونوں کا ایمان اور ان دونوں کی تحصیل ایمان ایک سی نہیں ہے عوام کا ایمان عوام ان کے مقابلے میں بول رہے ہیں وہ تقلیدی ہوتا ہے غیر شعوری ہوتا ہے اور اس کے حصول کے دو ذریعے ہیں تقلیدی جمع غیر شعوری اور حصول ذرائع تحصیل کیا ہے اصحابِ یقین کی صحبت اور نمبر دو عامل جیسے کہ آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو ہرارت آپ تکا جائیں گے اس میں آپ کے کسی intellectual process کو دخل نہیں ہے اس میں آپ کے کسی conscious effort کو دخل نہیں ہے بس effort یہی ہے کہ آپ بھٹی جہاں دہک رہی ہے اس کے قریب آ جائیں ہرارت خود بخود پہنچ جائیں یہ ہے اصحابِ یقین کی صحبت کا ایک تبعی نتیجہ physical effect اور دوسرے ہے تقلیدی طور پر وہ مسلمان ہے لیکن نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے تلاوت کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک اثر اس کے قلب کے اوپر پڑے گا ایک reflection ہوگی اور ایک یقین کی کیفیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی ہوگی یقین کی وہ صرف اقرار ہو باللسان نہیں وہ یقین ہوگا یہ سبجئے کہ ایک ہے اس کا qualitative aspect ایک ہے اس کا quantitative aspect qualitative aspect میں وہ تقلیدی ہے غیر شعوری ہے quantitative aspect کے در وہ بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کی بحث اگر آپ سمجھ لیں تو اب ہم بحث صرف ایک بات اور لکھ کر لانا بھجرہ یہ نیچے والی صاف کرنا باقی یہ جو تقسیم ہے اس کو برکلا رہے تم اس کو off کر کے آتے ہو یہ بھی یہ بھی کر دو اب اس کو میں دو حصوں میں بھئی یہ رہی ہے اچھے تقلیدی غیر شعوری اور یہ ہے اقتصابی اور شعوری چلیے اب پڑھتے ہیں صفحہ پندرہ عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری اب یہ عوام سے مراد کون ہے غریب نہ سمجھے لیں بہت سے غریب ہوتے ہیں انپڑھ ہوتے ہیں انٹلیکچول ہوتے ہیں بہت سے پی ایچ نی ہوتے ہیں اور بالکل قودن ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ سوائے اپنے خاص شعبے کے کچھ بالو بات اس کی ان کے پاس ہوتی ہیں باقی جنرل نالیج کا نام تک نہیں تو ان کیٹیگریز سے نا اس کو سمجھئے کوئی یہ مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ایک مزاج ہے کہ جو انٹلیکچول ہے بات اقل سے کرتا ہے ان پڑھ ہے دستخط نہیں کرتا ہے سرکتان موٹھا لگاتا ہے لیکن بڑے سے بڑے اقل مند سے مفتو کر سکتا ہے اور اس کو پاؤں تلے سے زمین نکال سکتا ہے تو یہ تقسیم ذیب میں رکھی ہے تو عوام سے مراد وہ ہیں جو نان انٹلیکچول چاہے وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں سائنس پڑھے ہوئے ہوں عوام کی کشتے قلوب میں ایمان کی تخمریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و ازہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور سینے کبر حسد بغض ریا سے پاک اور زندگیاں حرص تمع لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئے یہ ایک بہت اونچا میار ہے جو اس وقت سامنے رکھ رہا ہوں لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ میار دنیا میں رہا ہے جن کو ہم یہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ اس کے ایک ایک لفظ کے میار پر پورے اترنے والے لوگ ہیں یہ صرف شائری نہیں ہے اس وقت شائری نظر آ رہی ہے لیکن مہین الدین نجمیری علی حجویری فرید الدین شکر گنج یہ لوگ ہندوستان میں اور اس سے باہر جائیے تو یہ حسدیت تھی جن کے قلوب و ازہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں اب جملہ میں الادہ الادہ کر رہا ہوں یہ ایک لمبا جملہ ہو گیا جن کے قلوب و ازہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں یہ تو ایک ہو گیا سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک ہوں وہ ایمان ہی کیا ہے جس نے ان امراض کا علاج نہیں کیا دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی وہ تو وہ ایمان ہے وہ جو وہاں رکھا ہوا ہے ام نے ایک طرف رکھ دیا ہے کونے میں اگر ایمان ہمارے اندر ہو اور یہ بھی ماریاں نہ نکلیں تو اس ایمان کی دھیلے کی قیمت نہیں وہ تو ایک ریشیل کرید ہے وہ آپ کو ممیس کر دے گا کہ یہ شخص اور ہے وہ شخص اور ہے وہ ہندو ہے وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے جن کے قلوب و اظہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور ہوں سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک ہوں حدیث میں آتا ہے لَا يَدْخُلُوا الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْتْ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ قِبرَ رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر دل میں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہوتا اور ریا تو شرک ہے جسے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا شرک کیا نمبر تین زندگیاں حرص تمہ لانچ اور حب دنیا سے خالی لگ رہا ہے محسوس ہو کہ یہ دنیا کے تعلیم نہیں ہے دنیا کے کچھ سے نہیں ہے پھر میں ارز کر رہا ہوں انہونی بات نہ سمجھئے ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے پرابلم اس وقت تک ہے جب تک یہ دل میں نہیں اترا صرف دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہیں یا صرف زبان پر ہے ٹپ آف دی ٹن پر ہے یا صرف دماغ تک گیا دل میں نہیں اترا خلافت علا من حاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد خلافت علا من حاج النبوہ یعنی خلافت راشتہ اس کے لیے دوسری اسطلاح جو صحیح پر اسطلاح ہے وہ یہ ہے وہ در حقیقت نبوت کی قائم مقام خلافت تھی علا من حاج النبوہ اور دور صحابہ ہے اس کے زمانے میں تو صحابہ کا کردار یہی تھا لیکن خلافت علا من حاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایسے ہی نفوس قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم تلقین و نصیحت اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے اور اگرچہ جب سے مغرب کی الہاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواوں کا زور ہوا ہے ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ چکے آخر وبا جب آتی ہے تو وبا تو سب پر اثر انداز ہوتی ہے اس وقت تو وبا ہے وہ الہاد و مادہ پرستی جو ہے وہ تو دسٹ سسپنشن ہے کوئی بھی محفوظ نہیں لے گیا ایوریون ہیس تو انہیل دسٹ لہٰذا یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے ہیں تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دل روشن نور یقین سے اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمور ہیں یہ دو الفاظ علامہ اقبال کے شعر سے ہیں بدلنا موسیقی 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 موسیقی